آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر خاون بیوی کو طلاق کا اختیار دے تو وہی طلاق واقع ہوگی جو خاون نے بیوی کے سپرد کی ہے اگر خاون نے طلاق رجعی سپرد کی ہے تو بیوی بے شک بائن واقع کرتی رہے بائن واقع نہیں ہوگی رجعی ہی واقع ہوگی اور اگر خاون نے بائن سپرد کی ہے تو بیوی بے شک رجعی کہتی رہے لیکن وہ طلاق واقع کرے گی تو بائن ہی ہوگی اور پھر یہ مسئلہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے انشیئتی اگر تو چاہتی ہے تو اس صورت میں تین واقع کرے گی تو پھر ہی تین واقع ہوں گی اگر وہ ایک یا دو واقع کرتی ہے تو وہ واقع نہیں ہوں گی کیونکہ خاون نے ساتھ شرط ذکر کر دی انشیئتی اور اس کا مفعول محضوف ہے انشیئتی سلاسا تلقی نفس کی سلاسا انشیئتی سلاسا تو لہذا اگر ایک یا دو واقع کی تو معلوم ہو اس نے تین کو نہیں چاہا اور جب تین کو نہیں چاہا تو شرط نہ پائے گئی اور جب شرط نہ پائے گئی تو مشروط بھی نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں تین کو جب اس نے چاہا تو تین کے زمن میں ایک اور دو بھی آ گئیں لہذا وہ جو واقع کرے گی واقع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ خاون نے بیوی سے کہا کہ تُمتلقن این شیطی کہ تجھے طلاق ہے اگر تُو چاہتی ہے جواب میں بیوی کہتی ہے شئ魚 ان شیطا کہ میں چاہتی ہوں اگر تُو چاہتا ہے اور خاون نے پھر جواب میں کہا شئ魚 میں چاہتا ہوں اور نیت بھی کر رہا ہے وہ طلاق کی تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ خاون نے مطلق مشیط کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے انتی طالقن این شیطی اگر تو چاہتی ہے مطلق مشیت ذکر کر رہا ہے خاون اور بی بی جو جواب میں ذکر کر رہی ہے وہ معلق مشیت ہے کہ شئتو انشیتا میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو عورت نے اپنی مشیت کو معلق کر دیا خاون کی مشیت کے ساتھ تو خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا مطلق مشیت سے اور عورت کی تو مطلق مشیت اس وقت ہے ہی نہیں وہ تو معلق مشیت ذکر کر رہی ہے اور پھر خاون جواب میں بے شک شیعتو کہہ دے اور طلاقی نیت بھی کر دے پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ جو خاون نے شیعتو کہا ہے وہ عورت کے جواب میں کہا ہے اور عورت نے بھی طلاق کا لفظ ذکر نہیں کیا اور خاون نے بھی طلاق کا لفظ ذکر نہیں کیا ایک چیز جب سوال میں نہیں ہے تو جواب میں بھی زمناں وہ نہیں آسکتی ہاں اگر عورت نے طلاق کا لفظ ذکر کیا ہوتا شیعتو طلاقی ان شیعتا پھر اس کے جواب میں اگر خاون شئتو کہتا تو پھر طلاق واقع ہو جاتی تو عورت کے الفاظ میں بھی طلاق کا لفظ نہیں ہے اور خاون کے الفاظ میں بھی طلاق کا لفظ نہیں ہاں اگر خاون یوں کہہ دیتا شئتو طلاق کی یا شئتو طلاق تو پھر طلاق واقع ہو جاتی اگر خاون نیت کرتا اور وہ اس ورہ سے واقع نہ ہوتی کہ یہ عورت کا جواب ہے بلکہ یہ ایک الگ کلام شمار ہوتا شئتو طلاق کی یہ ایک الگ کلام شمار ہوتا اور اس طرح کا کلام اگر خاوند الگ بھی کہے گا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے خاوند بیوی کو شیعت و طلاقہ کی کہہ دے اور نیت بھی طلاقی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی وجہ یہ کہ مشیعت کا لفظ شیعن سے ماخوز ہے اور شیعن وجود پر دلالت کرتا ہے تو مشیعت بھی وجود پر دلالت کرتی ہے تو جب خاوند نے کہا شیعت و طلاقہ کی گویا وہ طلاق کو وجود دے رہا ہے اور طلاق کا وجود تو اعقاع سے ہی ہوگا لہذا طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاوند نے کہا اردتو طلاقہ کی اور نیت کی طلاقی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی وجہ یہ کہ ارادہ طلب پر دلالت کرتا ہے ارادہ طلب کیلئے آتا ہے اور طلب کے ساتھ وجود کا ہونا ضروری نہیں لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اور اسی طرح اگر خاوند نے کہا تلقی نفس کی ان شئتی جواب میں عورت کہتی ہے شئتو ان کانا کذا اگر اس طرح ہو جائے عورت نے پھر معلق مشیعت ذکر کر دی یعنی ایک ایسے کام کو ذکر کیا جو ابھی ہوا نہیں تو اس صورت میں بھی یہ طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اور ان تمام صورتوں میں اختیار بھی عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ وہ ایک لایانی کام میں مصروف ہو گئی ایک بیکار کام میں مصروف ہو گئی خاوند اسے طلاق کا اختیار دے رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں اگر تم چاہتے ہو یا میں چاہتی ہوں اگر فلان کام ہو جائے تو یہ ایک لایانی اور بیکار کام میں مشبول ہو گئی کوئی ہے وہ اعراض کر رہی ہے اگر اسے ضرورت ہوتی حاجت ہوتی وہ فوراں طلاق واقع کر دیتی لیکن اس کا یہ کلام بتلا رہا ہے کہ وہ اعراض کر رہی ہے اور اعراض سے تو اختیار باطل ہو جاتا ہے تو اس کا اختیار بھی باطل ہو جائے گا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لیکن اس کے بجائے اگر عورت نے کوئی ایسی شرط ذکر کر دی جو ہو چکی ہے جو ثابت شدہ ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہو جائے گی اور اسی طرح اگر خاوند نے کہا انتی طالقن متاشیتی یا متاماشیتی تو زندگی بھر جس وقت بھی عورت چاہے گی طلاق واقع ہو جائے گی عورت رد کر دے پھر بھی اس کا اختیار ختم نہیں کیونکہ خاوند نے تو کیا کہا تھا انتی طالقن متاشیتی جابتو چاہے اور عورت رد کر رہی ہے معلوم ابھی اس نے چاہی نہیں جب چاہی نہیں تو اس کو اختیار بھی نہیں جب اختیار نہیں تو اس کو رد کرنے کا کیا معنی پھئی اختیار ملے گا تو رد کرے گی اور عیزہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے اور صاحبین کے نزدیک عیزہ یا عیزہ ما کہہ دے تب بھی اسی طرح زندگی بھر عورت کو اختیار مل جائے گا طلاق کا ہاں البتہ ایک ہی طلاق واقع کر سکتی ہے ایک سے زیادہ نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں عیزہ شرط کے لئے بھی آتا ہے اور وقت کے لئے بھی آتا ہے تو خامن نے جب کہا انتی طالقن عیزہ شئیتی تو اگر اس کو شرط کے لئے بنائیں تو مجلس کے بعد اختیار ختم ہونا چاہیے اور اگر اس کو وقت کے لئے بنائیں تو پھر ہمیشہ اختیار ہونا چاہیے تو لہذا عورت کا اختیار ملنا تو یقینی ہے اور یقین جو ہے وہ یقین سے ہی زائل ہو سکتا ہے تو جب خامن نے اختیار دیا تو عورت کو اختیار تو یقینی طور پر مل گیا البتہ مجلس کے گزرنے کے بعد اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں اختیار ختم ہوا ہے یا اختیار ختم نہیں ہوا تو اس شک کی وجہ سے اختیار کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا زندگی بھر اس کو اختیار رہے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کل لما کا لفظ ذکر کیا خاون نے تو پھر اس صورت میں عورت جتنی طلاقیں واقع کرنا چاہے کر سکتی ہے البتہ اکٹھی نہیں الگ الگ طلاقیں وہ واقع کر سکتی ہے کیونکہ کل لما جو ہے یہ تقرار افعال کو ثابت کرتا ہے تو ایک طلاق دے دے پھر دوبارہ چاہتی ہے دوسری بھی دے دے پھر چاہتی ہے تو تیسری بھی اپنے آپ کو عورت طلاق دے سکتی ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ خامن نے بی بی سے کہا انتی طالقن کی فشیتی کہ تجھے طلاق ہے جیسے تُو چاہتی ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں یہ لفظ کہتے ہی فوراں ایک طلاق ہو گئی کیونکہ خامن نے صرف صفت عورت کے حوالے کی ہے اور صفت طلاق کی تب ہی ہو سکتی ہے جب اصلِ طلاق تو پائی جائے اور اصلِ طلاق تو اعقاع سے ہوتی ہے لہذا یہ لفظ کہتے ہی اصلِ طلاق پائی گئی اس کا وجود آ گیا اب صفت عورت کے حوالے ہے پھر اس کے اندر جو عورت نیت کرے گی تو اگر اس کی نیت خاون کے مطابق ہوئی مثلا خاون نے بھی بائنا کی نیت کی عورت نے بھی طلاقِ بائن واقع کی یا خامن نے بھی تین کی نیت کی عورت نے بھی تین طلاقوں کی نیت کی یا خاون نے رجعی کی نیت کی عورت نے بھی رجعی کی نیت کی ہے تو پھر تو موافقت پائی گئی بیوی کی مشیعت اور خاون کی ارادے کے درمیان لہذا اس صورت میں یہی طلاق واقع ہو جائے گی جس کا ارادہ عورت نے کیا ہے اور اگر خاون کا ارادہ اور ہے اور بیوی کی مشیعت اور ہے تو پھر اس صورت میں اذا تعارضہ تساقطہ دونوں میں تعارض آیا تو دونوں کی مشیعت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی دونوں کی مشیعت ساقط ہو جائے گی اور اصل طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ خاون نے کیا کہا تھا انتی طالقن کی فاشیتی تو انتی طالقن تو موجود ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی اور اس سے تو طلاق رجعی ہوتی ہے لہذا رجعی طلاق ہو جائے گی اور اگر خاون کی کوئی نیت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں متقدمین سے تو کوئی روایت نہیں ہے البتہ متاخرین کے نزدیک اس صورت میں عورت کی مشیط کے مطابق طلاق ہونی چاہیے بھئی تو عورت کی مشیط معتبر ہوگی بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف صفت عورت کے حوالے نہیں کی خاون نے بلکہ اصل طلاق بھی عورت کے حوالے کی ہے لہذا انتی طالقن کی فاشیتی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک عورت نہ چاہے جبکہ امام صاحب تو فرماتے تھے یہ لفظ کہتے ہی طلاق واقع ہو گئی ہے اور اب صرف صفت کی تعین باقی رہ گئی تھی بھئی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر خاون نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی من سلاس ما شیتی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے من سلاس تین میں سے ما شیتی جتنی تو چاہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ما تعمین کے لیے آتا ہے اور من جو ہے تبعیز کے لیے آتا ہے لیکن ما کی تعمین پکی ہے اور من کے اندر تبعیز کا احتمال ہے کوئی پکی نہیں یہ من کے اور بھی معانی آتے ہیں تو لہذا یہ جو من جو محتمل ہے اس کو بھی محکم پر محمول کر لیں گے اور اس کو اسی کے لیے بیان بنا دیں گے لہذا بیوی اپنے آپ کو ایک طلاق بھی دے سکتی ہے دو بھی دے سکتی ہے اور تینوں یعنی ساری طلاقیں بھی دے سکتی ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں عورت تین طلاقیں نہیں دے سکتی بلکہ اس میں سے بعض دے سکتی ہے کیونکہ یہاں من آ گیا ہے کلمہ ماں تعمیم کے لیے ہے کہ جتنی طلاقیں دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے من سلاسن کتنے میں سے تین یعنی بعض تین میں سے بعض دے سکتی ہے تو ایک بھی دے سکتی ہے دو بھی دے سکتی ہے دیکھو ماں کی تعمیم پر بھی عمل ہو رہا ہے ایک بھی دینا چاہے ایک طلاق بھی واقع کر سکتی ہے اور دو بھی واقع کر سکتی ہے لیکن تینوں کا مجموعہ وہ واقع نہیں کر سکتی اب آئیے آج کے سبق پر باب الاعمان فی الطلاق و اذا اضاف الطلاق الى النکاح وقع عقیب النکاح مثل ان يقول لمرأة ان تزوجت فانت طالق او كل مرأة اتزوجها فہی طالق وقال الشافعی رحمه اللہ تعالی لا یقع لقوله علیه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النکاح باب الاعمان فی الطلاق ایمان بھئی یاد رکھو یہ جمع ہے یمین کی ایمان جمع ہے یمین کی ایمان حمزہ پر فتحہ پڑنا ہے یاد رکھو ایک وزن ہے افعال اور ایک وزن ہے افعال افعال یہ مستر ہے باب افعال کا اور افعال یہ جمع کا وزن ہے تو اس کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے جیسے قلم کی جمع اقلام فیل کی جمع افعال تو اسی طرح یمین کی جمع ایمان تو یہ افعال جمع کا وزن ہے بھئی اور یاد رکھو یہاں یمین ذکر ہے لیکن مراد تعلیق ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح یمین جو ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا روکنے کے لیے لائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا روکنے کے لیے لائی جاتی ہے مثلا ایک شخص ایک کام سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے واللہ یہ کام میں آئندہ نہیں کروں گا تو دیکھو یہ قسم اس نے کھائی ہے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اور کبھی کسی کام کے کرنے پر انسان قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کا نفس اس کے کرنے پر مجبور ہو جائے کہتا ہے واللہ یہ کام میں ضرور کروں گا تو یہ قسم کس لیے اٹھائی اپنے آپ کو اُبھارنے کے لیے کہ یہ کام اب مجھے کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں نے قسم کھا لی ہے تو جیسے یمین کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے مثلا خاون بی بی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے معلوم ہو خاون اس کو اُبھار رہا ہے کہ اسے اس گھر میں جانا پڑے گا بھئی تو یہاں دیکھو کام کے کرنے پر اُبھارا جا رہا ہے اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر اُبھارا جا رہا ہوگا خاون بی بی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تاکہ بی بی اس گھر میں نہ جائے طلاق کے خوف سے تو معلوم ہوا تعلیق بھی یمین کی طرح ہے یمین جیسے کسی کام سے روکنے کے لیے اور کسی کام پر اُبھارنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے اور نیز جیسے یمین لازم ہو جاتی ہے ایک شخص نے قسم کھا لی اب وہ لازم ہو گئی اب رجوع نہیں ہو سکتا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو اب قسم منعقد ہو گئی اب یہ کام کرے گا تو حانس ہو جائے گا کفارہ دینا پڑے گا تو جیسے قسم کھانے کے بعد وہ لازم ہو جاتی ہے وہاں رجوع کی صورت نہیں اسی طرح جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کیا جائے تعلیق کی جائے تو وہ بھی لازم ہو جاتی ہے اس سے اب رجوع نہیں ہو سکتا خامن نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یاد رکھو اب معاملہ خاون کے ہاتھ سے نکل گیا اب زندگی بھر جب بھی یہ عورت اس گھر میں جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی تو جیسے یمین لازم ہو جاتی ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح تعلیق بھی لازم ہو جاتی ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا اس لیے تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے جیسی ہیں بھئی تو یہاں ایمان کا ذکر ہے ایمان جمع ہے یمین کی لیکن مراد تعلیق ہے بھئی تو کہتے ہیں باب الایمان فی الطلاق یہ باب ہے طلاق کے بارے میں تعلیقات کے بیان میں وَإِذَا عَضَافَتْ طَلَاقَ إِلَنْ نِكَاحِ سورت مسئلہ یہ خاون نے طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کر دی مسئلہ ایک عورت ہے اس کی بیوی نہیں ہے لیکن وہ اسے کہتا ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقُنْ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو یاد رکھو عِندَ الْأَحْنَافِ یہ یمین منعقد ہو گئی یعنی تعلیق ہو گئی یہ شخص جیسے ہی اس عورت سے نکاح کرے گا جس لمحے کے اندر عجاب اور قبول ہو گا اسی لمحے کے اندر فوراً طلاق بھی آ جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا اور نیز یہ تو غیر مدخول بیہا ہے لہذا بائنہ ہو گئی لہذا بائنہ ہو گئی ہاں اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ کر سکتا ہے لیکن اب زندگی بھر اس کو دو طلاقوں کا حق ہو گا کیونکہ ایک طلاق یہ دے چکا ہے اور یہ تو خاص تعلیق تھی کسی خاص عورت سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے اور اگر اگر وہ تعلیق کرتا ہے عموم کے طریقے پر کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق ہے کس طریقے پر عموم کے طریقے پر تعلیق کر رہا ہے جس عورت سے بھی میں نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو یاد رکھو اب زندگی بھر جس عورت سے بھی نکاح کرے گا فوراً طلاق آئے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا تو یہ اس نے نہایت خطرناک الفاظ بول دیئے اب زندگی بھر اس کے نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کرے گا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ اس نے بھی کیا کہا تھا میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اس کو فوراً طلاق ہے بھئی تو البتہ پھر علماء اس کا حیلہ بتلاتے ہیں کہ پھر نکاح کی یہ صورت ہے کہ کوئی فضولی اس کا نکاح کروا دے کوئی فضولی اس کا نکاح کروا دے اور یہ زبان سے قبول نہ کرے زبان سے قبول کرے گا تو فوراً طلاق ہو جائے گی بلکہ اپنے کسی فیل کے ذریعے اپنے قبول کا اظہار کرے مثلاً کسی فضولی نے نکاح کروا دیا اور اس نے پھر عورت کو مہر بھیجوا دیا معلوم ہو یہ نکاح کو قبول کر رہا ہے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن مہر بھیجوا دیا اور نیز یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ فضولی نکاح کروا دے آپ جانتے ہیں وہ شخص جو نہ اصیل ہے اور نہ وکیل ہے اگر یہ خود بھی کسی کو کہے گا میرا فضولی بن کے نکاح کروا دو نہیں بھئی یہ فضولی کہاں رہا آپ نے جب کہہ دیا یہ تو وکیل بن گیا یہ تو وکیل بن گیا تو لہذا اس صورت میں پھر نکاح بڑا ہی مشکل ہو گیا علماء نے حیلہ تو بتلا دیا لیکن یہ حیلہ بھی کوئی آسان نہیں ہے اور پھر بالخصوص بھئی لڑکی والے بھی کبھی اس طرح لڑکی نہیں دیں گے کہ اس لڑکے سے ملے بغیر دیکھے بغیر اور اس کی مرزی پوچھے بغیر ہی نکاح کروا دیں اور یہ مرزی ذکر کرے گا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوگا بھئی تو لہذا اس صورت میں پھر نکاح بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ تعلیقات کے مسئلے میں زندگی بھر یاد رکھنا بھئی کبھی تعلیق نہ کرنا بھئی تعلیق جب ایک دفعہ کر دی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا بھئی انسان غصے میں ہے تلاک کی تعلیق کر دی بس اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا بھئی اب وہاں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا ایک تو تلاک کا لفظ کبھی زبان پر نہیں لانا چاہیے کیونکہ بار بار جھگڑے کے اندر اگر تلاک ذکر کرتا رہے گا تو ایک دن آئے گا جب زیادہ غصے کی وجہ سے تلاک دے بھی دے گا اور پھر افسوس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں وجہ یہ کہ عورت کے اخباس تو پہلے بھی اختیار نہیں ہے تلاک کا اختیار تو مرد کو ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ کر تلاک دے گا تو اب مرد کا اختیار بھی ختم ہو گیا اب دونوں بھی اختیار ہو گئے بات سمجھ میں آگئے تو اگر ایک یا دو تلاقیں دیں ہو پھر تو رجوع یا نکاح کی گنجائش رہے گی لیکن اگر تین تلاقیں دے دیں پھر تو دوبارہ نکاح کی بھی صورت نہیں ہے الا یہ کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت بھی کرے اور پھر اگر اس نے زندگی میں کبھی تلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر پہلا خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور جب خاوند نے نسبت کر دی طلاق کی نکاح کی طرف یعنی نکاح کے ساتھ اسے معلق کر دیا تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی مثل ان یقول لمراتین مثال کے طور پر کوئی شخص کسی عورت سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو تعلیق ہے لیکن خصوص کے طریقے پر خاص عورت کو ذکر کر رہا ہے اور ہر وہ عورت جسے میں نکاح کروں فہی طالق تو اس کو طلاق ہے تو یہ دیکھو یہ تعلیق ہے عموم کے طریقے پر وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَقَعُوا امامِ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْمَاتَي ہے نہیں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی یہ طلاق واقع نہیں ہوگی آپ کو میں نے ذاتہ بتلایا تھا ہمارے نزدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند شرط عند وجود شرط جب ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے ساتھ معلق کر دیں تو یہ جو معلق جس کو معلق کیا ہے یہ سبب بنے گا عند وجود شرط جب شرط پائی جائے گی مثلا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن اندخلت دارا تُجھے طلاق ہے اگر تُو اس گھر میں گئی اب دیکھو یہ انتی طالقن یہ طلاق کا سبب بنتا ہے اس کی وجہ سے طلاق آیا کرتی ہے تو انتی طالقن ہے علت اور طلاق ہے اس کا معلول اور ہمارے نزدیک علت معلول سے جدہ نہیں ہو سکتی جب معلول پایا جائے علت ضرور پائی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا علت تو پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے لہذا انتی طالقن اندخلت دارا یہاں تو انتی طالقن آ رہا ہے اور طلاق نہیں آ رہی کیونکہ طلاق تو معلق ہو گئی ہے دخول دار کے ساتھ تو لہذا احناف کے نزدیک یہ ولا انتی طالقن یہ طلاق کا سبب ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو طلاق کا سبب قرار دیں تو فوراں طلاق کا آنا ضروری ہے کیونکہ علت پائی جائے تو معلول کا آنا ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت ہو اور معلول نہ ہو تو عند الاحناف یہ جو طلاق ہے یہ معلق ہو گئی یہ ولا انتی طالقن طلاق کا سبب ہی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سبب ہے تو پھر تو یہ علت ہے اور علت ہو اور معلول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا انتی طالقن جب بھی آئے گا وقوع طلاق ضروری ہے دیکھو انتی طالقن یہ ہے ایقاع طلاق طلاق کا واقع کرنا طلاق کا دینا خوابن طلاق دیتا ہے تو بی بی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ایقاع طلاق یہ ہے علت اور وقوع طلاق یہ ہے معلول یعنی اس کا اثر بھئی تو ایقاع یہ ہے علت اور وقوع یہ ہے معلول بھئی تو ہمارے نزدیک انتی طالقن اندخلتی دارا یہ انتی طالقن معلق ہے بھئی دخول دار کے ساتھ اور معلق عند الاحناف یہ سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت یعنی جس وقت شرط پائی جائے گی جب عورت اس گھر میں داخل ہوگی اس وقت انتی طالقن آئے گا اور انتی طالقن تو کیا ہے ایقاع طلاق خوابن کیا کر رہے طلاق کو واقع کر رہا ہے اور جیسے ہی ایقاع آئے گا تو یہ تو علت ہے علت کے آتے ہی معلول ضرور آتا ہے تو اب معلول یعنی طلاق بھی آ جائے گی عورت متلقہ ہو جائے گی ذابطہ کیا ہوا عند الاحناف معلق وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط تو اس وقت گوئے یوں سمجھو انتی طالقن ہے ہی نہیں جب گھر میں جائے گی تو انتی طالقن بھی آئے گا اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند تکلم یعنی جس وقت خاون نے کہا انتی طالقن ان دخلتی دارا تو اسی وقت یہ انتی طالقن طلاق کا سبب بن رہا ہے یعنی اس کی وجہ سے ایقاع طلاق ہو رہا ہے طلاق واقع ہو رہی ہے لیکن آگے چونکہ شرط آ گئی کیا آ گئی شرط آ گئی تو لہذا اس وجہ سے اب وقوع طلاق نہیں پایا گیا وقوع طلاق جب شرط پائی جائے گی تب وقوع ہوگا گویا ان کے نزدیک انتی طالقن تو فی الحال ہے لیکن طلاق نہیں ہے اور طلاق جب وہ عورت گھر میں جائے گی تو اس وقت طلاق آ جائے گی تو اس وقت ان کے نزدیک صرف ایقاع طلاق ہے وقوع طلاق نہیں کیونکہ شرط موجود ہے شرط وقوع کو نہیں آنے دے رہی انتی طالقن تو چاہتا ہے فوراں طلاق واقع ہو جائے لیکن ان دخلتی دار یہ شرط جو ہے یہ وقوع طلاق کو روک لیتی ہے اور عورت جب گھر میں جائے گی تو وقوع طلاق پایا جائے گا تو معلوم ہوا ان کے نزدیک انتی طالقن ان دخلتی دار یہ ایقاع طلاق ہے اور عورت جب گھر میں جائے گی تو وہ وقوع طلاق ہوگا تو ان کے نزدیک وقوع ایقاع سے جدا ہو سکتا ہے وقوع طلاق کیا ہے ایقاع سے جدا ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک خامد نے کہا انتی طالقن اند خلطی الدارہ تو ہمارے نزدیک نہ اس وقت اقاع ہے اور نہ وقوع ہے جب عورت گھر میں جائے گی تو پھر اقاع بھی ہوگا اور پھر وقوع بھی ہوگا جبکہ ان کے نزدیک اس وقت اقاع ہے کیونکہ ان کے نزدیک معلق سبب بنتا ہے عند تکلم جب معلق پر کوئی شخص تکلم کرتا ہے وہ اسی وقت سبب بن جاتا ہے یا انتی طالقن اسی وقت سبب بن گیا طلاق کا لیکن طلاق نہیں آ رہی اس کا حکم اور اثر نہیں آ رہا کیونکہ یہ معلق ہے شرق کے ساتھ تو ہمارے نزدیک معلق سبب بنتا ہے عند وجود شرق اور ان کے نزدیک معلق سبب بنتا ہے عند تکلم جس وقت متکلم اس پر تکلم کرتا ہے تو ان کے نزدیک وقوع جدہ ہو سکتا ہے اقاع سے لیکن ہمارے نزدیک وقوع اقاع سے جدہ نہیں ہو سکتا بھئی جب اقاع ہو وقوع ضرور ہونا چاہیے اسی لئے ہم نے کہا کہ جب شرق پائی جائے گی تب ہی اقاع ہوگا اور اقاع کے ساتھ وقوع ضرور ہوتا ہے تو وہاں وقوع بھی پھیر آ جائے گا تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے کسی عورت سے کہا ہے انتزوجتو کیفانتی طالقن اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو انتی طالقن اس وقت آ رہا ہے اور یہ انتی طالقن کس کا سبب بنے گا طلاق کا اسی وقت طلاق کا سبب بنے گا لیکن اس وقت تو یہ اس کی بیوی نہیں ہے اس نے تو اسی وقت ہی اقاع کا سبب بننا تھا لیکن اس وقت تو یہ اس کی بیوی نہیں تو یہ کلام لغو چلا گیا بیکار چلا گیا کسی غیر عورت کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے انتی طالقن بھئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو امام شافر حملہ کے نزدیک یہ معلق جو ہے یہ تکلم کے وقت ہی اس نے سبب بننا ہے لیکن تکلم کے وقت تو وہ عورت اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کا انتی طالقن کہنا ہی لغو ہے بیکار ہے لہذا لہذا ان کے نزدیک یہ اس عورت سے بعد میں نکاح کرے گا بھی تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ کلام جو اس نے پہلے کیا تھا وہ لغو تھا اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں تھا اور اسی طرح اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو یہاں پر بھی ابھی نکاح ہی نہیں ہے تو فہی طالقن لغو ہے لہذا جب یہ لغو ہے تو نکاح کرے گا بھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہ تو تھی عقلی دلیل امام شافرہ اللہ کی اور نیز وہ نقلی دلیل بھی ذکر کرتے ہیں حدیث ذکر کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا طلاق قبل النکاح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے تو یہ تو دونوں جو صورتیں ذکر کی ایک شخص نے عورت سے کہا ہے انتظا وجتو کی فانتی طالقن نکاح ہے نہیں اور وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے تو حدیث میں تو آ گیا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ لَا يَقَعُ اور امام شافرہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی یہ جو خاون نے طلاق کو نکاح سے معلق کیا تھا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی وجہ سے آپ نے فرمایا لَا تَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ گِن نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَادَا تَصَرُّفُ يَمِينٍ لِوَجُودِ شَرْطِ وَالْجَزَائِ کہ یہ تصرف یمین ہے لِوَجُودِ شَرْطِ وَالجَزَائِ شرط اور جذاب پائے جانے کی وجہ سے اس شخص نے کیا کہا ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِطَالِقُن اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو یہ تصرف یمین ہے اور یاد رکھو یاد رکھو یہ جو انسان کو قسم کھاتا ہے تو یہ قسم اس کے ذمہ میں ہوتی ہے مسئلہ ایک شخص نے کہہ دیا واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو اب یہ قسم اس شخص کے ذمہ میں ہوگی اور جب بھی یہ شخص اس کام کو کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو یمین جو ہے وہ قسم کھانے والے کے ذمہ میں ہوتی ہے لہذا وہ قسم کھانے والے میں اہلیت ہونی چاہیے بھئی کہ کوئی چیز اس کے ذمہ میں باقی رہ سکے یعنی اس کو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عاقل اور بالغ ہونا چاہیے تو عاقل بالغ جب قسم کھائے گا وہ قسم اس کے ذمہ میں آگئی اب اس کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا تو حاصل کلام کیا کہ قسم قسم کھانے والے کے ذمہ میں رہتی ہے لہذا اس میں اہلیت ضروری ہے اس کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے بھئی اسی طرح یاد رکھو جب کوئی شخص تعلیق کرتا ہے تو تعلیق بھی تو یمین ہے بھئی تعلیق بھی تو کیا ہے یمین لہذا یہ تعلیق بھی اس شخص کے ذمہ میں باقی رہتی ہے لہذا اس میں اہلیت ہونی چاہیے یہ عاقل بالغ ہونا چاہیے اور یہاں پر بھی اس شخص نے کیا کہا ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ يَا كُلُّ امْرَأَتِنْ اَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَعْلِقُنْ تو یہاں پر بھی یہ کلام کرنے والا شخص عاقل بالغ ہے اس میں اہلیت ہے یہ تعلیق کر سکتا ہے یہ قسم کھا سکتا ہے بھئی یہ یمین منعقد کر سکتا ہے بھئی اور تعلیق کے لئے شرط اور جزا چاہیے تو شرط اور جزا یہاں موجود ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ يَا كُلُّ امْرَأَتِنْ اَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَعْلِقُنْ تو یہاں شرط بھی موجود ہے اور جزا بھی موجود ہے اور کہنے والے میں اہلیت بھی ہے وہ کوئی چیز اس کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہے لہذا یہاں پر یہ یمین منعقد ہو جائے گی ہمارے نزدیک یمین میں مالک ہونا ضروری نہیں آگے چل کا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہمارے نزدیک جو مالک ہو وہ بھی تعلیق کر سکتا ہے یمین کر سکتا ہے اور اگر وہ مالک نہیں ہیں اور ملکیت کی طرف نسبت کر دے تب بھی اس کی تعلیق صحیح ہے تعلیق کے لئے آگے صاحبِ ہدایہ باقاعدہ آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ تعلیق کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مالک ہونا چاہیے اگر ایک شخص مالک ہی نہیں ہے تو پھر تعلیق بھی صحیح نہیں ہے مثلاً ایک شخص ایک اجنبیہ عورت سے کہتا ہے اندخلتی دار افعانتی تعلق ان اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے بھئی یہ تو اجنبیہ ہے یہاں تو آپ تلاقوں کے مالک ہی نہیں ہیں لہذا یہ آپ کی تعلیق لغو چلی گئی بیکار چلی گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں تو مالک ہونا ضروری ہے اور اگر مالک نہ ہو تو پھر اس صورت میں ملکیت کی طرف نسبت ضروری ہے مثلاً جیسے یہاں کہا ان تزوجتو کی فانتی تعلقن اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے تلاق ہے اور نکاح سے یہ تلاقوں کا مالک بن جائے گا تو کس کی طرف نسبت کی ملکیت کی طرف یا سبب ملکیت کی طرف یہاں نسبت کر دی تو لہذا اس صورت میں یہ تعلق صحیح ہے تو حاصل کلام کیا عند الاحناف تعلق کے لئے کیا ضروری ہے کہ تعلق کرنے والا یا تو وہ مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کرے یعنی معلوم ہوا فی الحال مالک نہ بھی ہو لیکن ملکیت کی طرف نسبت کرے تو تعلق صحیح ہو جائے گی بھئی تو معلوم ہوا تعلق کے لئے ملکیت ضروری نہیں البتہ اس شخص میں اہلیت ہونی چاہیے یہ یمین اس کے ذمہ میں باقی رہے گی لہذا وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے تو لہذا یہاں پر بھی یہ تعلق کرنے والا شخص عاقل بالغ ہے اور اس نے شرط کو بھی ذکر کیا ہے اور جزا کو بھی ذکر کیا ہے لہذا یہ یمین منعقد ہو گئی یہ یمین منعقد ہو گئی تو کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے یہ کیا ہے تصرف یمین ہے لی وجود الشرط والجزائی شرط اور جزا کے پائے جانے کی وجہ سے کہ کہنے والے میں اہلیت بھی ہے وہ تعلق کر سکتا ہے اور نیز شرط بھی پائے جا رہی ہے اور جزا بھی لہذا یہ یمین منعقد ہو گئی اور اب یہ اس شخص کے ذمہ میں باقی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہادا تصرف یمین ان کے تصرف یمین ہے لی وجود الشرط والجزائی بوجہ شرط اور جزا کے پائے جانے کے فلا یشترط لسحتی قیام الملک فی الحال لہذا شرط نہیں ہوگا اس تعلق کے صحیح ہونے کے لیے کہ فی الحال ملکیت قائم ہو فی الحال ملکیت موجود ہو فی الحال مالک ہونا ضروری نہیں ہے بھئی لئن الوقوع عند الشرطی اس لیے کیونکہ جزا کا واقع ہونا یعنی طلاق کا واقع ہونا عند الشرطی وہ تو شرط کے وقت ہوگا انتی طالقون تو کس وقت پائے جائے گا جب شرط پائے جائے گی اور شرط کیا تھی جب میں تلسے نکاح کر روں گا اور جب نکاح کرے گا تو یہ تو طلاقوں کا مالک بن گیا لہذا اس وقت تو طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال مالک ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جب شرط پائے جائے اس وقت مالک ہونا ضروری ہے بھئی اور اس وقت تو یہ مالک ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فلا یشترط لسحتی قیام الملک فی الحال لہذا اس طالق کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی کہ فی الحال ملکیت قائم ہو یعنی موجود ہو لئن الوقوع عند الشرطی اس لیے کیونکہ اس طلاق کا واقع ہونا عند شرطی شرط کے وقت ہوگا یعنی جس وقت شرط پائے جائے گی والملک متیقن بھی عندہو اور ملکیت تو یقینی ہے عندہو جس وقت شرط پائے جائے گی جب شرط پائے جائے گی شرط کیا تھی انتظا وجتو کی اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور جب نکاح کرے گا اس وقت تو ملکیت کا پایا جانا یقینی ہے بھئی تو کہتے ہیں والملک متیقن بھی عندہو اور ملکیت کا پایا جانا تو یقینی ہے عیندہو اے عیندہ شرطی جس وقت شرط پائی جائے وَقَبْلَ ذَلِكَ أَسَرُهُ الْمَنْعُ اور اس سے پہلے تو اس تعلیق کا جو اثر ہے الْمَنْعُ یعنی منع کرنا وہ موجود ہے بھئی دیکھو میں نے آپ کو بتلایا یہ قسم انسان کس لیے کھاتا ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے اسی طرح تعلیق بھی کس لیے کی جاتی ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے لہٰذا لہٰذا اگر ایک شخص ایک جنبیہ عورت کو کہتا ہے انتی تعلیقون اندخلتی دارہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو یہاں تو نکاح ہی نہیں ہے یہاں تو یہ شخص طلاق کا مالک ہی نہیں ہے لہٰذا مجھے بتائیے کیا یہ تعلیق اس عورت کو اس گھر میں جانے سے روکنے کا سبب بنے گی نہیں وہ بے فکر ہو کر اس گھر میں جائے گی کیونکہ اس کو پتا ہے یہ شخص میری طلاق کا مالک ہی نہیں ہے یہ تو ایک اجنبی آدمی ہے تو تعلیق کس لیے کی جاتی ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے اور یہ اثر اس وقت بھی یہاں موجود ہے اجنبیہ سے کہے اندخلتی دارہ فانتی تعلقون وہاں تو منع موجود نہیں لیکن یہاں پر تو یہ منع موجود ہے اس شخص نے کیا کہا ہے انت زوجتو کی فانتی تعلقون تو یہاں وہ منع موجود ہے اس نے یہ تعلیق کی ہے اپنے آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے اور منع موجود ہے یہ شخص بھی اس عورت سے نکاح سے اجتناب کرے گا اب اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے میں نکاح کروں گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو دیکھو یہ منع تو موجود ہے اور یہ منع کس کے ساتھ قائم ہے یہ قسم کھانے والے کے ساتھ یہ قسم یہ تعلیق جو اس نے کی انتزوجتو کی فانتی تعلقون یہ قسم اس شخص کو روک رہی ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح نہ کرے تو جزا انتی تعلقون کب واقع ہوگا جب نکاح کرے گا تو لہذا جزا تو شرط کے وقت پائی جائے گی لیکن فی الحال اس تعلیق کا اثر کیا ہے یہ اس شخص کو روکے گی منع کرے گی اس عورت سے نکاح سے بھئی کہ اگر نکاح کر بھی لوگے تو فوراں طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں فی الحال اثر چاہیے تھا کہ تعلیق منع کا یا اُبھارنے کا باعث بنے اور یہاں یہ منع کا باعث بن رہی ہے یہ شخص اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اسے اجتناب کرے گا تو کہتے ہیں وَقَبْلَ ذَلِكَ اَسْرُهُ الْمَنْعُوہِ اور اس سے پہلے تو اس تعلیق کا جو اثر ہے وہ موجود ہے اور وہ کیا ہے الْمَنْعُوہِ منع کرنا یعنی روکنا تو فی الحال تو روکنا موجود ہے اور جزا وہ تو جس وقت شرط پائی جائے گی اس وقت جزا واقع ہوگی یعنی طلاق واقع ہوگی تو کہتے ہیں وَقَبْلَ ذَلِكَ اَسْرُهُ الْمَنْعُوہِ اور اس سے پہلے تو اس تعلیق کا جو اثر یعنی کہ منع کرنا جو ہے وہ پایا جا رہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمُتَصَرِّفِ اور یہ اثر جو ہے قائم ہے بِالْمُتَصَرِّفِ یہ جو تصرف کرنے والا ہے یہ شخص جس نے تصرف یمین کیا ہے جس نے قسم کھائی ہے جس نے تعلیق کی ہے اس کے ساتھ یہ اثر قائم ہے یہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا یہ اس سے منع ہوگا رکے گا بھئی وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَنجیز اب امام شافی رحمولہ نے حدیث ذکر فرمائی تھی کہ لا طلاق قبلن نکاح نکاح سے پہلے طلاق ہی نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَنجیز کہ یہ حدیث جو ہے نفی تنجیز پر محمول ہے میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے تنجیز اور ایک ہے تعلیق تنجیز کا معنی ہے ایک چیز کو پورا کر دینا یعنی اسی وقت طلاق دے دینا اسی وقت طلاق دے دینا جیسے خوابن اپنی بی بی سے کہے انتی طالقن تو دیکھو انتی طالقن کہتے ہی فوراں طلاق ہو گئی یہ ہے تنجیز اور اگر خوابن یوں کہے انتی طالقن اندخلتی دارہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو اب یہ تعلیق ہے فی الحال طلاق واقع نہیں بلکہ معلق ہے جب اس گھر میں وہ عورت جائے گی تو اس کو طلاق ہو جائے گی تو تنجیز کا کیا معنی ہے فوری طور پر طلاق دینا تو جواب دے رہے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَنجیزِ کہ یہ حدیث محمول ہے تنجیز کی نفی پر کس پر یعنی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طلاق قبل النکاحی کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے یعنی نکاح سے پہلے کوئی تنجیز نہیں کر سکتا طلاق کو واقع نہیں کر سکتا ایک اجنبیہ عورت ہے اسے ایک شخص کا نکاح نہیں ہوا اور اس کو کہتا ہے انتِ تَالِقُن تُجھے طلاق ہے تو یہ تو نکاح سے پہلے کیا کر رہا ہے تنجیز کر رہا ہے طلاق واقع کر رہا ہے لہذا اس صورت کے اندر یہ طلاق لغو چلی جائے گی کیونکہ حدیث میں کیا یا لا طلاق قبل النکاح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی یا کسی غیر کی بیوی سے ایک آدمی کہتا ہے انتِ تَالِقُن تُجھے طلاق ہے بھئی بھئی آپ کا اسے نکاح ہی نہیں ہے یہ تو غیر کی منپوہ ہے تو آپ طلاق کیسے دیتے ہو تو لہذا اس حدیث سے مراد تنجیز کی نفی ہے کہ نکاح سے پہلے تنجیزِ طلاق نہیں ہو سکتی یعنی اسی وقت طلاق کا واقع کرنا نہیں ہو سکتا باقی تعلیقِ طلاق طلاق کو معلق کرنا تو اس کا تو اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے بھئی اس کا تو اس حدیث میں ذکر نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي تَنجیزِ اور یہ حدیث جو ہے یہ محمول ہے تنجیز کی نفی پر یعنی اسے تنجیز کی نفی مراد ہے وَالْحَمْلُ مَأْصُورٌ عَنِ السَّلَفِ پھر آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اور یہ جو ہم نے حدیث کو نفی تنجیز پر محمول کیا ہے یہ کوئی ہماری اپنی رائے نہیں ہے اسلاف سے یعنی کبار فقہاء اور محدثین سے بھی یہی منقول ہے ہمارے اسلاف سے بھی یہی منقول ہے کہتے ہیں وَالْحَمْلُ مَأْصُورٌ عَنِ السَّلَفِ مَأْصُورٌ بَعْصَاء کے ساتھ اس کا معصور یعنی منقول وَالْحَمْلُ مَأْصُورٌ عَنِ السَّلَفِ اور یہ حمل کرنا یعنی اس حدیث کو نفی تنجیز پر محمول کرنا مَأْصُورٌ عَنِ السَّلَفِ یہ منقول ہے اسلاف سے سلاف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ گزرے ہوئے لوگ یا اسی طرح علم و فضل میں جو بڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ مراد ہیں تو یہ سلاف اسلاف سے وہ اسلاف جو علم و فضل میں بڑھے ہوئے تھے خوب علم و فضل والے تھے ان سے بھی یہی حمل نقل کیا گیا ہے کَشَعْبِيِّ وَزْظُهْرِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرِهِمَا جیسے کہ امام شعبی ہے شعبی شین کے فتحہ کے ساتھ ہے اور زہری زا کے زمہ کے ساتھ ہے یاد رکھو امام شعبی اور امام زہری یہ جلیل القدر تابعین گزرے ہیں اور دونوں فقہاء ہیں عظیم فقہاء ہیں اور عظیم محدثین میں سے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ منقول ہے کَشَعْبِيِّ وَزْظُهْرِيِّ جیسے کہ امام شعبی اور امام زہری ہیں ان سے بھی یہی حمل منقول ہے وہ بھی اس حدیث کو نفی تنجیز پر ہی محمول کرتے ہیں اور یاد رکھو یہ امام شعبی رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو چار ہجری میں ایک سو چار ہجری میں اور یہ تابعین میں سے ہیں بھئی والزہری اور امام زہری جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو تئیس ہجری میں ایک سو تئیس ہجری میں انتقال ہوا ہے اور یہ بھی تابعین میں سے ہیں بھئی تو یہ دونوں جلیل القدر تابعین ہیں فقہہ میں سے ہیں اور محدثین میں سے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور یہ حمل منقول ہے اسلاف سے بھی جیسے امام شعبی ہیں اور امام زہری ہیں وغیری ہیما اور ان کے علاوہ جو ہیں آگے دیکھئے اور جب خوابن طلاق نسبت کرے الہ شرط شرط کی طرف وقع عقیب الشرطی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی عقیب الشرطی شرط کے بعد بھئی اوپر بھی یہی مسئلہ ذکر تھا کہ جب طلاق نسبت کرے نکاح کی طرف تو وہ نکاح کے بعد واقع ہوگی تو اوپر بھی شرط ذکر تھی یہاں بھی لیکن وہاں بالخصوص نکاح کے بارے میں ذکر تھا شرط کیا تھی نکاح اگر میں تجھ سے نکاح کروں اور اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا جبکہ یہ صورت اتفاقی ہے بھئی وہاں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف فرماتے تھے کہ وہاں وہ شخص طلاق کا مالک ہی نہیں ہے جب طلاق کا مالک ہی نہیں ہے تو انتزوجتو کی فانتی طالقن تو انتی طالقن نے فی الحال واقع ہونا ہے اقاع فی الحال پایا جائے گا اور وقوع شرط کے وقت لیکن فی الحال اقاع ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عورت اس کی بیوی ہی نہیں ہے جبکہ یہاں پر تو خاون اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو یہاں فی الحال خاون مالک ہے لہذا لہذا تعلق صحیح ہے خاون بیوی سے کہتا ہے اندخلتی دارفانتی طالقن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو جس وقت شرط پائی جائے گی وہ گھر کے اندر جائے گی تو فوراں طلاق ہو جائے گی تو فرق سمجھ میں آیا پہلا مسئلہ اس میں نکاح کے ساتھ تعلق تھی اور نکاح کے ساتھ تعلق تھی وہاں ہمارا اور امام شافی رحملہ کا اختلاف تھا اور یہاں نکاح کے علاوہ باقی شرطیں مراد ہیں اور اس میں ہمارا اور امام شافی رحملہ کا اتفاق ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا عَضَافَهُ إِلَىٰ شَرْطِينَ اور جب خاون نے طلاق نسبت کر دی شرط کی طرف یعنی نکاح کے علاوہ کسی اور شرط کی طرف وَقَعَعَقِبَ الشَّرْطِ تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی شرط کے بعد مثل اَن يَقُولَ لِمْرَأَتِهِ مثال کے طور پر خاون اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقُنَ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے وَحَاذَا بِلْإِتْفَاقِ اور یہ بِلْإِتْفَاقِ ہے یعنی اس صورت میں طلاق کا واقع ہونا بِلْإِتْفَاقِ ہے اس میں ہمارا اور امام شافی رحملہ کا اتفاق ہے کہتے ہیں وَحَاذَا بِلْإِتْفَاقِ اور یہ بِلْإِتْفَاقِ ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ اس لئے کیونکہ فی الْحال ملکیت قائم ہے فی الْحال خاوند ہے یہ طلاقوں کا مالک ہے تو فی الْحال ملکیت قائم ہے وَظَاہِرُ بَقَاؤُهُ اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ ملکیت باقی رہے گی الہ وقتی وجود شرطی شرط کے پائے جانے کے وقت تک یہ ملکیت باقی رہے گی شرط کے پائے جانے کے وقت تک بھئی دیکھو بھئی دیکھو یہاں دراصل ایک شبہ آتا ہے شبہ یہ کہ فی الْحال تو بے شک مالک ہے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں یہ نکاح ختم ہو جائے خاوند پہلے سے طلاق دے دے تو جس وقت شرط پائی جائے گی عورت اس گھر میں داخل ہوگی اس وقت تو اس کی بیوی ہی نہیں ہے پہلے ہی خاوند طلاق دے چکا ہے تو احتمال ہے ہو سکتا ہے جس وقت شرط پائی جائے اس وقت عورت اس کی بیوی ہی نہ ہو تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ نہیں بھئی یہ ایک احتمال ہے اور اس کی کوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے بغیر دلیل کے ایک احتمال ہے ویسے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کوئی ایسی بات ہو جس کی کوئی دلیل موجود ہو اس کا تو اعتبار کیا جاتا ہے اور ویسے ہی ایک احتمال ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں تو احتمال تو ہے ہو سکتا ہے یہ اس وقت بی بی نہ ہو لیکن اس احتمال کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی فی الحال نکاح ہے تو ظاہر یہی ہے کہ جس وقت شرط پائی جائے گی اس وقت بھی نکاح ہوگا وہ خوابن طلاقوں کا مالک ہوگا بھئی ظاہر یہی ہے بھئی اور بالخصوص یہ تو نکاح کا معاملہ ہے نکاح تو چند دن کے لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں اس وقت نکاح نہیں ہوگا نکاح تو سارے عمر کے لیے کیا جاتا ہے لہذا غالب گمان یہی ہے کہ اس وقت نکاح موجود ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لئن الملک قائم فی الحال اس لیے کیونکہ خوابن کی ملک نکاح فی الحال بھی موجود ہے وظاہر بقاؤہ الہ وقتی وجود شرطی اور ظاہر یہی ہے کہ یہ ملکیت باقی رہے گی الہ وقتی وجود شرطی جس وقت شرط پائی جائے گی فیسحو یمیناً او ایقاعاً تو لہذا یہ تعلیق صحیح ہے یمیناً یمین ہونے کے اعتبار سے او ایقاعاً یا ایقاع ہونے کے اعتبار سے یمیناً یہ احناف کے اعتبار سے کہا لہذا یہ تعلیق صحیح ہے یمین ہونے کے اعتبار سے یعنی ہمارے نزدیک بھی یہ یمین ہے یہ تعلیق صحیح ہے کس طرح کیوں یمین ہے کیونکہ ہمارے نزدیک تو مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے ہاں اگر مالک نہیں ہے پھر ملکیت کی طرف نسبت کرنا پڑے گی لیکن یہاں پر تو خیر مالک ہے جب مالک ہے تو ملکیت کی طرف نسبت کی ضرورت بھی نہیں ہے بس مطلقا خاون نے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے لہذا خاون اس میں اہلیت ہے وہ عاقل بالک ہے اور تعلیق یا قسم اس کے ذمہ میں رہ سکتی ہے تو خاون نے تعلیق کی ہے اور تعلیق اس کے ذمہ میں رہ سکتی ہے کیونکہ اس میں اہلیت ہے وہ عاقل بالک ہے اور نیز اس نے شرط کو بھی ذکر کیا ہے اور جزا کو بھی ذکر کیا ہے اور شرط اور جزا کو کوئی ایسا شخص ذکر کرے جس میں اہلیت ہے تو یہ تعلیق صحیح ہو جاتی ہے تو ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہو گئے ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہو گئی یمین صحیح ہو گئی اور امام شافر ملکی نزدیک تو جس وقت تعلیق کرے اسی وقت مالک ہونا شرط ہے اس لیے کیونکہ خاون کہہ رہے ہیں اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے ہمارے نزدیک تو یہ انتی طالقن یہ معلق ہے یہ سبب بنے گا کس وقت جس وقت شرط پائی جائے گی اس وقت انتی طالقن آئے گا اور عورت کو طلاق ہو جائے گی تو یہ جو انتی طالقن ہے یہ ہمارے نزدیک اس وقت طلاق کا سبب ہی نہیں بن رہا یہ طلاق کا سبب ہی شرط جب پائی جائے گی اس وقت بنے گا جبکہ امام شافر ملک نزدیک یہ فی الحال سبب بنتا ہے یعنی اس وقت یہ طلاق کا سبب بن رہا ہے اس سے اقاع طلاق ہو رہا ہے لیکن آگے شرط جو ہے وہ وقوع کو نہیں آنے دے رہی تو اقاع پایا جا رہا ہے اور وقوع کب ہوگا جب عورت گھر کے اندر جائے گی تو معلوم ہوا فی الحال جب اقاع ہو رہا ہے تو فی الحال خابند کا مالک ہونا ضروری ہے طلاقوں کا اور فی الحال تو خابند مالک ہے یہ اپنی بیوی سے کلام کر رہا ہے کسی اجنبیہ کو نہیں کہہ رہا بھئی تو جب فی الحال مالک ہے تو اقاع کے اعتبار سے بھی یہ تعلیق صحیح ہے تو لہذا ان کے نزدیک بھی امام شافر ملک کی نزدیک بھی تعلیق صحیح ہو گئی یہ معنی ہے فیسحو تو یہ تعلیق صحیح ہے یمیناً باعتبار یمین ہونے کے بھی ہمارے نزدیک اور اقاعاً یا واقع کرنے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے یعنی امام شافر ملک کے نزدیک دونوں کے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہو جائے گی اور وہ عورت جب اس گھر میں جائے گی تو اس کو تلاق واقع ہو جائے گی وَلَا تَصِحُ اِضَافَتُ الْطَلَاقِ اِلَّا اَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا اَوْ يُزِیفَهُ الْا مِلْكٍ میں نے آپ کو بتلایا بھئی عند الاحناف تعلیق کیلئے کیا ضروری کہ تو اس شخص میں اہلیت ہو اور یا وہ مالک ہونا چاہیے یا ملکیت کی طرف نسبت کرے بھئی وہی بیان کر رہے ہیں وَلَا تَصِحُ اِضَافَتُ الْطَلَاقِ اور تلاق کی نسبت کرنا شرط کی طرف صحیح نہیں ہے اِلَّا اَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا مگر یہ کہ وہ حالف جو ہے وہ جو قسم کھانے والا ہے یعنی تعلیق کرنے والا جو ہے مَالِكًا وہ اس چیز کا مالک ہو وہ جو جزا میں ذکر کر رہا ہے فَأَنْتِ تَعْلِقُن اس کو کیا ہونا چاہیے اس کا تلاقوں کا فی الحال مالک ہونا چاہیے یا ملکیت کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہو اِن تَزَوَجْتُ کی اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے تلاق ہے تو کہتے ہیں وَلَا تَصِحُ اِضَافَتُ التَّلَاقِ اور تلاق کی نسبت صحیح نہیں ہے شرط کی طرف اِلَّا اَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا مگر یہ کہ قسم کھانے والا مالک ہو او يُزیفہو اِلَا مِلْكٍ یا وہ اس کی نسبت کرے اپنی ملکیت کی طرف لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ مُخِیفًا فَيَتَحَقَّقَ مَعْنَ الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةِ اس جگہ کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہ ذرا مشکل جگہ ہے بھئی لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا اس لیے کیونکہ جزا جو ہے لَا بُدَّا ضروری ہے اَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا کہ وہ ظاہر ہو جزا ظاہر ہو کیا معنی یعنی اس کے ہونے کا یقین ہو کیا ہو جزا ظاہر ہے یعنی اس کے ہونے کا یقین ہے غالب الوجود ہے کہ غالب یہی ہے کہ یہ پائی جائے گی مثلا خامد نے بیوی سے کیا کہا اَنْ تِتَالِقُنِ اِنْ دَخَلْتِ دَارَ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے دیکھو یہاں تو عورت جیسے ہی گھر میں جائے گی فوراں طلاق ہو جائے گی لیکن بعض اوقات جزا آئے یا نہ آئے لیکن اس کے ہونے کا صرف یقین ہو تو بھی وہ کافی ہے مثلا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر یہ کام تم نے کیا تو میں تمہاری سخت پٹائی کروں گا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری سخت پٹائی کروں گا تو اب بیٹا اس کام سے رکے گا اب وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ تعلیق اس کو ڈرا رہی ہے اس کو خوف ہے اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ابباجان میری سخت پٹائی کریں گے اگرچہ یہ بات یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے باپ پٹائی کرے ہو سکتا ہے وہ پٹائی نہ بھی کرے معاف بھی کر دے لیکن یہ بچہ اس کام کے کرنے سے رکے گا کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا اگر میں نے کیا تو میری پٹائی ہو جائے گی تو دیکھو جب شرط پائی جائے جزا کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بعض صورتوں میں تو ضروری ہوتا ہے جیسے خاون نے بیوی سے کہا ان دخلتی دارہ پانتے تعلقن تو لہٰذا جزا ایسی ہونی چاہیے جو ظاہر ہو کیا معنی ظاہر ہو ہاں یہ لفظ دہرائے زبان سے اس کے ہونے کا یقین ہو یعنی وہ غالب الوجود ہو کہ ایسا ہو جائے گا جب اس کے ہونے کا یقین ہوگا تو اب جو ہے وہ جزا اس کو ڈرا رہی ہے وہ شخص اس کام کے کرنے سے رکے گا بیوی اس گھر میں جانے سے رکے گی کہ میں جاؤں گی تو مجھے طلاق ہو جائے گی تو دیکھو یہ جزا نے اس کو ڈرا دیا ہے خوف میں مبتلا کر دیا ہے تو جزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ہونے کا یقین ہو تاکہ وہ دوسرے اس شخص کو خوف میں مبتلا کرے اور اس خوف کی وجہ سے وہ اس کام کے کرنے سے اگر روکا گیا ہے تو وہ اسے اپنے آپ کو بچائے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْجَزَا أَلَابُدَّا أَن يَكُونَ ظَاهِرًا اس لیے کیونکہ جزا جو ہے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو ظاہر ہو کیا مانا کہ اس کے ہونے کا یقین ہو یا یوں کو کہ جزا ظاہر ہو اس شخص کو خوف ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے لِأَكُونَ مُخِیفًا تاکہ جزا اس کو ڈرانے والی ہو اس شرط کے کرنے سے ڈرانے والی ہو فَيَتَحَقَّقَ مَعْنَ الْيَمِينِ تو یمین کا معنی پایا جائے گا وَهُوَ الْقُوَّةُ وَوَ قُوَّتُ وَوَ قُوَّتُ یاد رکھو عربی زبان میں یمین کا معنی ہے طاقت اور قوت کے یمین کا معنی ہے طاقت اور قوت کے تو جب جزا کا خوف ہوگا دوسرے کے دل میں تو پھر ہی وہ شرط کے کرنے سے رکے گا اگر اس کے دل میں جزا کا خوف نہیں ہے تو وہ تو شرط کے کرنے سے نہیں رکے گا جیسے ایک اجنبیہ سے ایک آدمی کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے وہ اجنبیہ اسی وقت چلی جائے گی کہ بھئی تم کون ہوتے ہو مجھے طلاق دینے والے میرا تمہارا تو مکاح ہی نہیں ہے تو دیکھو اس جزا نے اس کو کسی خوف میں مبتلا نہیں کیا تو یہ یمین نہیں ہے اس کا کوئی احتیبار نہیں ہے یمین تو وہ ہوگی جو دوسرے کو خوف زدہ کرے یعنی اس میں قوت ہو یمین کا عربی زبان میں کیا معنی ہے قوت اور طاقت کے تو یہ لہذا یمین میں قوت اور طاقت ہونی چاہیے جو دوسرے کو اکفیل سے روک دے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّا اَن يَكُونَ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ جزا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہونی چاہیے کہ اس کے ہونے کا یقین ہو یعنی وہ غالب الوجود ہو لِيَكُونَ مُخِیفًا تاکہ وہ جزا اس شخص کو ڈرا دے اَخَافَ يُخِیفُكَ کیا معنی؟ ڈرانا بھئی کسی دوسرے کو ڈرانا لِيَكُونَ مُخِیفًا تاکہ یہ جزا اس کو ڈرانے والی ہو جائے فَيَتَحَقَّقَ مَعْنَ الْيَمِينِ تو یمین کا معنی پایا جائے گا وَهُوَ الْقُوَّتُ اور وہ قوت ہے وَالزُّهُورُ بِأَحَدِ حَازَئِنِ اور جزا کا ظہور جو ہے وہ تو بھی احدی حازینی ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا کہ یا وہ مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کرے جزا ظاہر ہو کیا معنی جزا ظاہر ہو اس کے ہونے کا یقین ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ اسی وقت ہوگا جب وہ شخص مالک ہو اگر خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دار افانتی طالق ہون اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اب یہ خاون طلاق کا مالک ہے تو اب یہ جزا ظاہر ہے یعنی اس کے ہونے کا یقین ہے جب ہو جائے گی جزا واقع ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ کو بچائے گی اس گھر میں جانے سے یا ملکیت کی طرف نسبت کرے کوئی شخص اِن تَزَوَّجْتُكِ فَانْتِ طَالِقٌ اگر میں نے تجھے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو لہذا اس صورت کے اندر بھی اگرچہ یہ شخص اس عورت کی طلاقوں کا مالک نہیں لیکن ملکیت کے سبب کی طرف نسبت کر دی یاد رکھو آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ چاہے ملکیت کی طرف نسبت کریں چاہے ملکیت کے سبب کی طرف نسبت کریں ایک ہی بات ہے ایک ہے ملکیت ایک ہے سببِ ملکیت سببِ ملکیت جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو کوئی تحفے میں دیتا ہے تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں اور اسی طرح جب آپ عورت سے نکاح کرتے ہیں تو آپ اس کی طلاقوں کے مالک بن جاتے ہیں تو نکاح سبب ہے ملکیت کا اس کی وجہ سے خواہد طلاقوں کا مالک بن جاتا ہے اور اسی طرح خریدنا یہ سبب ہے ملکیت کا کوئی باندھی خریدے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا تو اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے باقاعدہ ملکیت کی طرف نسبت کرے باندی سے کہتا ہے دیکھو ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے اور کبھی ملکیت کی طرف نسبت نہیں کرتا سبب ملکیت کی طرف نسبت کرتا ہے مثلا کہتا ہے اگر میں نے تجھے خرید تو تو آزاد ہے اب خریدنا یہ تو ملکیت نہیں ہے ہاں یہ ملکیت کا سبب ہے بھئی تو ملکیت کو ذکر کریں یا سبب ملکیت کو ایک ہی بات ہے یعنی سبب ملکیت بھی ملکیت ہی کے درجے میں ہے کیونکہ اسے ملکیت آ جاتی ہے بھئی بات چل رہی ہے وَالظُّهُورُ بِأَحَدِحَاذَئِنِ اور یہ جزا کا ظاہر ہونا ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا جزا کے ہونے کا یقین ہو یہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں ہوگا یا تو خوابن کیا ہو طلاقہ مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کر دے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو یہاں وہ سبب ملکی طرف طلاقی نسبت کر رہا ہے اور جب نکاح کرے گا پھر تو یہ مالک بن جائے گا اور اس وقت تو طلاقہ واقع ہونا یقینی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَزُّهُورُ بھی احدی حازینی اور جزا کا ظاہر ہونا ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا کہ مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کرے کہتے ہیں وَلْ اِضَافَتُ الْا سَبَبِ الْمِلْكِ اور سَبَبِ مِلْكِیتِ کی طرف نسبت کرنا بِمَنْزِلَةِ الْاِضَافَتِ الَيْهِ یہ اسی درجے میں ہے کہ ملکیت کی طرف نسبت کی ہے لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ عِندہ سَبَبِهِ اس لیے کیونکہ جزا جو ہے وہ ظاہر ہوگی جزا لِأَنَّهُ حازمیر جزا کو لوٹائیں لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ جزا جو ہے وہ ظاہر ہوگی عِندہ سَبَبِهِ اَيْسَبَبِ الْمِلْكِ جب سببِ مِلْكِ پایا جائے گا تو جزا ظاہر ہوگی جب سببِ مِلْك پایا جائے گا یعنی نکاح کرے گا تو اس وقت بھی طلاق کے واقع ہونے کا یقین ہے تو اس وقت جزا ظاہر ہوگی یعنی اس کے ہونے کا یقین ہوگا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ ظَاہِرٌ عِندہ سَبَبِهِ اس لیے کیونکہ جزا جو ہے وہ ظاہر ہوگی یعنی اس کے ہونے کا یقین ہوگا عِندہ سَبَبِهِ جب مِلْكِیت کا سبب پایا جائے آگے دیکھئے فَإِنْقَالَ لِعَجْنَبِيَّتِ اِنْ اگر کسی شخص نے اجنبی عورت سے کہا اِنْ دَخَلَتِ دَارَ فَعَنْتِ طَالِقُن کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے سُمَّتَ زَوَجَهَا پھر اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا فَدَخَلَتِ دَارَ لَمْ تُطَلَّقُ تو وہ عورت اس گھر میں چلی گئی تو طلاق نہیں ہوگی اجنبیہ سے ایک آدمی نے کہا تھا اِنْ دَخَلَتِ دَارَ فَعَنْتِ طَالِقُن اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے نہ تو یہ اس وقت طلاقوں کا مالک ہے یہ آدمی اجنبیہ سے کہہ رہا ہے اور نہ ہی اس نے اپنی ملکیت کی طرف نسبت کی ہے لہذا یہ تعلق صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّتَ زَوَجَهَا پھر اس شخص نے اسے نکاح کر لیا فَدَخَلَتِ دَارَ اب نکاح کے بعد تو اس عورت اس گھر میں گئی ہے لَمْ تُطَلَّقْ طَلَقْ واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ تعلق صحیح نہیں تھی تعلق کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ شخص اسی وقت طلاقوں کا مالک ہو یا اپنی ملکیت کی طرف نسبت کرے اور وہاں ایسا نہیں تھا تو کہتے ہیں لَمْ تُطَلَّقْ عورت کو طلاق نہیں ہوگی لِأَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِي مَالِكِن اس لی کیونکہ قسم اٹھانے والا ملکیت کی طرف او سبب ہی یا سبب ملکیت کی طرف وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے تو ایک کہونا ضروری ہے ملکیت یا نسبت للملکیت وَأَلْفَاظُ شَرْطِ اور شرط کے جو الفاظ ہیں اِن وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلٌّ وَمْقُلَّمَا وَمَتَا وَمَتَا مَا یہ الفاظ ہیں شرط کے اِن اِذَا اِذَا مَا کُلٌّ وَكُلَّمَا مَتَا اور مَتَا مَا یہ کیا ہیں شرط کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں وَأَلْفَاظُ شَرْطِ اِن وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلٌّ وَكُلَّمَا وَمَتَا وَمَتَا مَا لِأَنَّ شَرْطَ مُشْتَقُم مِّنَ الْعَلَامَتِ اس لیے کیونکہ شرط کا لفظ جو ہے مُشْتَقُم مِّنَ الْعَلَامَتِ یہ مشْتَق ہے علامت سے شرط کا لفظ کس سے مشْتَق ہے علامت سے بھئی شرط کا لفظ علامت سے کیسے مشْتَق ہے شرط کا مادہ تو ہے شین راپا اور علامت کا مادہ کیا ہے عَائِن لَامِم یعنی علم اس کا مادہ ہے تو دونوں کا مادہ ہی الگ ہے تو دونوں کا مادہ ہی بلکل الگ الگ ہے تو یہ شرط علامت سے کیسے مشْتَق ہے تو یاد رکھو یاد رکھو علامت سے لفظ علامت مراد نہیں ہے بلکہ علامت سے مراد لفظ شرط ہے کیا مراد ہے شرط بھئی شرط شرط را کے فتحہ کے ساتھ یاد رکھو ایک ہے شرط را کے سکون کے ساتھ یہ جو شرط اور جزا ہے اس شرط کو یہ شرط ہے اور ایک ہے شرط را کے فتحہ کے ساتھ اور اس کا معنی ہے علامت شرط کا کیا معنی علامت چنانچہ آپ عربی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے علاماء قیامت کی علامتیں ذکر فرماتے ہیں تو وہاں وہ لکھتے ہیں اشرات ساعت اشرات الساعتی قیامت کی علامتیں جو حدیث میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں بھئی تو وہ ذکر فرماتے ہیں تو وہاں اشرات کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور یہ اشرات جمع ہے شرط کی اور شرط کا معنی ہے علامت اور یہ جو لفظ ہے یہ شرط را کے سکون کے ساتھ اس کی جمع تو شروط آتی ہے بھئی اس کی جمع شروط آتی ہے اشرات نہیں تو صاحبِ ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرط کا لفظ شرط سے مشتق ہے شرط کا لفظ شرط سے مشتق ہے اب دیکھو بات واضح ہو گئی شرط کا مادہ بھی شین را پا اور شرط کا مادہ بھی شین را پا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے ان الشرط مشتق من العلامت اس لئے کیونکہ شرط کا لفظ ہے مشتق ہے علامت سے یعنی شرط کے لفظ سے وَهَادِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيْهَا اَفْعَالٌ اور یہ جو الفاظ ہیں اِن اِزَا اِزَامَا وغیرہ یہ جو الفاظ ہیں مِمَّا يَلِيْهَا اَفْعَالٌ یہ ان الفاظ میں سے ہیں يَلِيْهَا اَفْعَالٌ کہ ان کے ساتھ افعال ملے ہوتے ہیں وَلِيَا يَلِيْا کیا مانا ساتھ ملنا يَلِيْهَا اَفْعَالٌ ان کے ساتھ افعال ملے ہوتے ہیں یاد رکھو شرط ہمیشہ فیل ہوگا شرط ہمیشہ فیل ہوگا وجہ یہ کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے معلق کرنا چاہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے معلق کرنا چاہتے ہیں تو جو معلق کیا جاتا ہے وہ کسی ذات کے ساتھ معلق نہیں کیا جاتا بلکہ فیل کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے کہ اگر تُو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق ہے دیکھو فیل کے ساتھ معلق کر رہے ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ کیا آتے ہیں افعال آتے ہیں تو شرط کا فعل ہونا ضروری ہے بھئی کسی چیز کو معلق اس سے کیا جاتا ہے ذات سے نہیں بلکہ فعل سے معلق کیا جاتا ہے بھئی وجہ یہ کہ تعلیق زمانے میں ہوتی ہے تعلیق یعنی مستقبل کے اعتبار سے اگر تو ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا تو تعلیق اس میں ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ فعل کے اندر ہوتا ہے فعل کا مفہوم مرقب ہے معنی مستری سے اور زمانہ اور نسبت فعل تو فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور تعلیق بھی زمانے میں ہوتی ہے اس لیے تعلیق ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوگی کیونکہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيهَا افعالٌ اور یہ الفاظ ان الفاظ میں سے ہیں جن کے ساتھ افعال ملے ہوئے ہوتے ہیں فَتَقُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنسِ تو یہ افعال جو ہیں علامت ہوتے ہیں عَلَى الْحِنسِ خانِس ہونے پر تو فَتَقُونُ کے اندر ہیہ زمیر ہے فَتَقُونُ کے اندر ہیہ زمیر ہے یا تو یہ ہیہ زمیر راجے ہے ماقبل میں افعال کا ذکر آیا فَتَقُونُ عَلَامَاتٍ یہ افعال علامت ہوتے ہیں عَلَى الْحِنسِ خانِس ہونے پر یہ افعال علامت ہوتے ہیں کس پر حانس ہونے پر کہ یہ فعل پایا گیا تو حانس ہو جاؤ گے جذا واقع ہو جائے گی مثلا خامن نے بی بی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَ فَانْتِ طَالِقُن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو طلاق کو معلق کیا کس سے دخول دار کے فعل کے ساتھ تو یہ فعل علامت ہے حانس ہونے کی یعنی یہ فعل جب بھی پایا گیا دخول دار والا یہ عورت جب بھی اس گھر میں گئی تو حانس ہو جائے گی یہ جذا واقع ہو جائے گی تو یہ افعال کس چیز کے علامتیں ہیں حانس ہونے کی یعنی اِن افعال کا وجود جو ہے حانس ہونے کی علامت ہے یہ افعال جب پائے جائیں گے تو یہ حانس ہو جائے گی یہ جو فعل شرط میں ذکر کیا گیا ہے یہ جب پایا جائے گا تو یہ علامت ہے حانس ہونے کی کہ یہ شخص حانس ہو گیا اس پر جزا واقع ہو گئی تو تکونو کی ضمیر کس کو لٹائی افعال کو ان کے ان افعال کا وجود جو ہے وہ علامت ہوتی ہے خانس ہونے کی جبکہ بعض علماء نے تکونو کی ضمیر ان الفاظ کی طرف لٹائی یا ضمیر کس کو لٹائی یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ علامت ہیں خانس ہونے کی یہ الفاظ خانس ہونے کی علامت ہیں یعنی یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو ہمارے بات فیل آ رہا ہے اگر یہ پایا گیا تو تم خانس ہو جاؤ گے یہ الفاظ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں ان دخلت دارفانت تالقن یہ ان دلالت کر رہا ہے کہ اگر یہ دخول والا فیل پایا گیا تو تم کیا ہو جاؤ گے خانس ہو جاؤ گے تو یہ والے الفاظ جو ہیں یہ جو شرط والے الفاظ ہیں یہ علامتیں ہیں کس چیز کی حانس ہونے کی جس وقت یہ افعال پائے جائیں گے تو آپ جس طرح بھی ضمیر راجع کر لیں بات ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَتَّقُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنسِ تو ان افعال کا وجود یہ علامت ہے عَلَى الْحِنسِ حَانِس ہونے پر سُمَّ قَلِمَتُ اِن اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سُمَّ قَلِمَتُ اِن صرف ان لے شرط کہ کلیمہ اِن وہ صرف شرط کے لیے ہے کلیمہ اِن صرف شرط کے لیے ہے اس میں وقت والا معنی نہیں جبکہ اِزَا یا اِزَامَ مَتَا یا مَتَامَ اِن میں کیا ہے اِن میں وقت والا معنی بھی ہے مَتَا تَقُمْ اَقُمْ جس وقت تُو اٹھے گا میں بھی اٹھوں گا تو مَتَا دیکھو اس میں وقت والا معنی ہے اِزَا تَذْرِبْ عَذْرِبْ جب بھی تم پٹائی کرو گے میں بھی پٹائی کروں گا جب بھی جس وقت بھی دیکھو اس میں بھی وقت والا معنی ہے لیکن اِن جو ہے اس میں وقت والا معنی نہیں ہے وہ محض شرط کے لئے ہے جبکہ مطا اور اِزَا ان میں وقت والا معنی بھی ہوگا اور شرط والا معنی بھی ہوگا تو کہتے ہیں سُمَّا کَلِيمَةٌ اِن صرف اُن لِشَرْطِ پھر کلیمہ اِن صرف شرط کے لئے ہے لِعَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَ الْوَقْتِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر وقت والا معنی نہیں تو لہذا یہ جو اِن ہے یہ اُمُّ الْبَاب ہے یہ اس باب کی اصل ہے حروف شرط میں سے عدوات شرط میں سے اصل کیا ہے اِن کیونکہ یہ صرف اور صرف شرط کے لئے ہے اس میں اور کوئی معنی نہیں جبکہ باقیوں کے اندر اور معانی بھی ہیں تو کہتے ہیں یہ صرف شرط کے لئے ہے کیونکہ اس کے اندر وقت والا معنی نہیں ہے وَمَا وَرَاءَهَ مُلْحَقُمْ بِهَا اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں یعنی اِن کے علاوہ جو الفاظ ہیں باقی جو ہم نے ذکر کر دیئے وہ الفاظ مُلْحَقُمْ بِهَا ان کو اِن کے ساتھ ملایا گیا ہے ان کا بھی یہی حکم ہے وہ بھی شرط کا فائدہ دیں گے لیکن اصل کیا ہے اِن ہے اور باقی مُلْحَقْ بِهَا اس کے ساتھ ملائے گئے ہیں تو کہتے ہیں وَمَا وَرَاءَهَ مُلْحَقُمْ بِهَا اور اس کے اِن کے علاوہ اور الفاظ جو ہیں وہ اِن کے ساتھ ملائے گئے ہیں وَقَلِمَتُ قُلِّن لَيْسَ شَرْطًا حَقِقَتًا اب کُل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ کُلُن کا جو لفظ ہے یہ حقیقت میں شرط کے لیے نہیں ہے کُلُن حقیقت میں یہ شرط کے لیے نہیں ہے شرط والے الفاظ تو ہمیشہ فیل برداخل ہوتے ہیں اِزَا کے بعد فیل آنا ضروری اِزَا مَا مَتَا مَتَا مَا اور اِن سب کے بعد فیل آتا ہے لیکن کُل کُل کا معنی تو ہے سارا تو اس کے لیے مظافلے چاہیے بھئی کیا چیز ساری مراد ہے کُل کتابیں مراد ہیں یا کُل طلبہ مراد ہیں یا کُل انسان مراد ہیں تو اس کے لیے مظافلے چاہیے بھئی کُلُّ انسان یا کُلُّ کِتَابٍ تو کُل کے بعد تو مظافلے آتا ہے ہے فیل نہیں آتا حلانکہ حلانکہ الفاظ شرط کے بعد تو فیل آیا کرتا ہے تو سوال پیدا ہوا کہ آپ نے کل کو کیسے الفاظ شرط میں شمار کر لیا اس کے بعد تو اسم آتا ہے فیل نہیں آتا بھئی تو اس کا بھی جواب دیں گے صاحبِ ہدایا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کل جو ہے وہ الفاظ شرط میں سے نہیں ہے حقیقت میں حقیقت کے اعتبار سے یہ الفاظ شرط میں سے نہیں ہے کیونکہ اسم پر داخل ہوتا ہے فیل پر داخل نہیں ہوتا لیکن جس اسم پر کل داخل ہوتا ہے اس کے بعد فیل کا آنا ضروری ہے کل خود تو اسم پر داخل ہے لیکن وہ اسم آگے پھر کس پر داخل ہوگا فیل پر داخل ہوگا تو دیکھو فیل آ گیا تو اس اعتبار سے کل کو بھی کس کے ساتھ ملا دیا گیا الفاظ شرط کے ساتھ کے وہاں بھی فیل آیا اگرچہ کل کے فوراں بعد فیل نہیں آیا بلکہ اس کے مضافلے کے بعد فیل آیا ہے لیکن فیل تو آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَكَلِمَتُ كُلِّن لَيْسَ شَرْطًا حَقِيقَتًا اور کل کا جو کلمہ ہے یہ حقیقت میں شرط نہیں ہے لِأَنَّ مَا يَلِيْحَسْمٌ اس لیے کیونکہ وہ لفظ جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے اسم وہ تو اسم ہوتا ہے وَشَرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ اور شرط تو وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جزا متعلق ہوتی ہے جس کے ساتھ جزا معلق ہوتی ہے وَالْأَجْزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ اور جزائیں جو ہیں وہ تو معلق ہوتی ہیں بِالْأَفْعَالِ کس کے ساتھ؟ افعال کے ساتھ معلق ہوتی ہیں إِلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ مگر یہ کہ اس کل کو بھی شرط کے ساتھ ملا دیا گیا لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالِسْمِ الَّذِي يَلِيْهَا لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ اس لئے کیونکہ فعل کا تعلق ہوتا ہے بِالْإِسْمِ الَّذِي يَلِيْهَا اس اسم کے ساتھ جو اس کل کے ساتھ ملا ہوتا ہے فعل کا تعلق ہوتا ہے اس اسم کے ساتھ جو کل کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی اس اسم کے بعد فعل آتا ہے یہ معنی ہے إِلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ مگر یہ کہ کل کو بھی شرط کے ساتھ ملایا گیا ہے لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ اس وجہ سے کہ فعل کا تعلق ہوتا ہے بِالْإِسْمِ الَّذِي يَلِيْهَا اس اسم کے ساتھ جو اس کل کے ساتھ ملا ہوتا ہے مِسْلُ قَوْلِ کا جیسے کہ آپ کا یہ قول كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌ كُلُّ عَبْدٍ ہر ایسا غلام اشْتَرَيْتُهُ جس کو میں خرید لوں فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے اب دیکھو کل کے بعد عبد کا لفظ مضافلہ ہے یعنی اسم ہے اور آگے اشْتَرَيْتُهُ دیکھو فیل آرہا ہے تو دیکھو یہاں بھی تعلق آگئی كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌ ہر وہ غلام جس کو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے تو دیکھو تعلق آگئی شرط اور جزا پائے گئے آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَفِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ اِذَا وُجِدَ الشَّرْتُ اِنْحَلَّا يَنْحَلُّ کا معنی ہے کھل جانا اور انتہا کا معنی ہے انتہا تک پہنچنا اختتام تک پہنچنا تو کہتے ہیں فَفِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ اِذَا وُجِدَ الشَّرْتُ تو ان الفاظ کے اندر جب شرط پائے جائے گی اِنْحَلَّتْ وَنْتَحَتِ الْيَمِينُ تو یمین کھل جائے گی اور اس کی انتہا ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَزِيَتٍ لِلْعُمُومِ وَتَّقْرَارِ لُغَةً اس لیے کیونکہ یہ جو یمین ہوتی ہے یہ تقاضہ نہیں کرتی عموم اور تقرار کا لغتا عربی زبان کے اعتبار سے یہ یمین جس میں اِذَا اور اِذَامَا وغیرہ آتے ہیں یہ یمین تقرار کا تقاضہ نہیں کرتی مثلا خاون نے بی بی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقُن اگر تُو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے تو ایک دفعہ جب عورت اس گھر میں جائے گی تو شرط پائی گئی اور جب شرط پائی گئی ساتھی جزا بھی واقع ہو گئی جزا بھی پائی گئی تو یمین کھل گئی ختم ہو گئی اب اس کے بعد جب دوبارہ عورت اس گھر میں جائے گی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ الفاظ یا یوں کہیں یہ یمین جو ہے یہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتی کہ بار بار واقع ہو بس ایک مرتبہ واقع ہو گئی تو کھل گئی اور ختم ہو گئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَزِيَتٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّقْرَارِ لُغَةً اس لیے کیونکہ یہ یمین یہ عموم اور تقرار کا تقاضہ نہیں کرتی لغتاً عربی زبان کے اعتبار سے فَبِوَجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً تو ایک مرتبہ اس فعل کے پائے جانے سے یتِمُ الشَّرْطُ شرط پوری ہو گئی جب دخول دار پایا گیا ایک دفعہ یہ دخول دار والا فعل پایا گیا تو شرط پوری ہو گئی شرط کیا ہو گئی پوری ہو گئی اور یمین تو کس چیز کا نام تھا شرط اور جزا دونوں کا نام تھا تو جب شرط پوری ہو گئی تو یمین کھل گئی ختم ہو گئی توجہ ہے جزا طلاق کا واقع ہونا یا نہ ہونا اس کی بات ابھی نہیں کر رہے کیونکہ اگر وہ عورت ابھی بھی منکوحہ ہے اسی آدمی کی پھر تو طلاق ہو گی اور اگر یہ طلاق دے چکا ہے جدائی ہو چکی ہے تو پھر تو طلاق واقع نہیں ہو گی اس کی بات ابھی نہیں کر رہے اس کی بھی بات آگے چل کے کریں گے ابھی صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ یمین کس چیز کا نام ہے شرط اور جزا دونوں میں سے ایک بھی ختم ہو جائے گی تو یمین ختم تو لہذا جب دخولے دار پایا گیا تو فیل پایا گیا شرط پوری ہو گئی شرط کھل گئی شرط ختم ہو گئی اور جب شرط ختم تو یمین بھی ختم کیونکہ یمین تو کس چیز کا نام تھا شرط اور جزا کا نام تھا دونوں ہوں گی تو یمین ہے ان دونوں میں سے ایک بھی ختم ہو جائے گی تو یمین بھی ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگے تو ایک مرتبہ عورت اس گھر میں گئی تو شرط پوری ہو گئی شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہو گئی تو یمین بھی کھل گئی ختم ہو گئی تو یہ معنی ہے فَبِوَجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً تو ایک مرتبہ اس فیل کے پائے جانے سے یتم مشرط شرط پوری ہو جائے گی وَلَا بَقَعَ لِلْيَمِينِ بِدُونِهِ اور یمین کی بقا نہیں ہے بِدُونِهِ اے بِدُونِ شرط شرط کے بغیر شرط کے بغیر تو یمین باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ یمین تو نام ہی شرط اور جزا کا ہے دونوں ہونی چاہیے بھئی صرف شرط ہے یا صرف جزا ہے اس کو یمین نہیں کہتے یمین میں دونوں کا ہونا ضروری ہے اور شرط تو پائی گئی پوری ہو گئی لہذا یمین بھی کھل گئی ختم ہو گئی یہ معنی ہے وَلَا بَقَعَ لِلْيَمِينِ بِدُونِهِ اور یمین کے لیے بقا نہیں ہے بغیر شرط کے اِلَّا فِي قَلِمَةِ قُلَّمَا ہاں کُلْمَا کے قلمہ میں کُلْمَا کے قلمہ میں جب بھی وہ عورت جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ باقی الفاظ تو تقرار کا تقاضہ نہیں کرتے لیکن کُلْمَا جو ہے وہ تقرارِ افعال کا تقاضہ کرتا ہے جب بھی وہ فیل پائے جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ کُلْمَا کا معنی بھی کیا ہے جب بھی کُلْمَا دَخَلْتِ الدَّارَ تو جب بھی اس گھر میں گئی فَأَن تِ طَالِقُن تُو تُجھے طلاق ہے تو ایک دفعہ جائے گی تو ایک طلاق ہو جائے گی ابھی بھی یمین موجود ہے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا جب بھی تو اس گھر میں گئی قُلَّمَا دَخَلْ تِ دَارَا دوبارہ جائے گی تو پھر طلاق دوسری بھی ہو جائے گی پھر گئی تو پھر تیسری بھی ہو جائے گی تو کہتے ہیں مگر کلمہ کلمہ کے اندر اس لیے کیونکہ کلمہ کلمہ جو ہے وہ تعمیم افعال کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب بھی وہ فیل کرے جزا پائی جائے تو کلمہ کلمہ افعال کی تعمیم کا تقاضہ کرتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلَّمَا نَوْزِجَتْ جُلُودُهُمْ آگے ہے بدلنا ہم جلودا غیرہا قُلَّمَا نَوْزِجَتْ جُلُودُهُمْ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی بدلنا ہم جلودا غیرہا تو ہم ان کو اور کھالوں سے بدل دیں گے یعنی نئی کھالیں ان کو دے دیں گے بھئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ جہنمیوں کی بات اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جب بھی ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کو نئی کھال ان کو دے دیں گے بھئی اور آج سائنس نے آ کر دریافت کیا ہے بھئی کہ انسان کو جو بدن پر تکلیف ہوتی ہے اس کا زیادہ تعلق اس کھال کے ساتھ ہے اس کھال کے اندر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جسم کے جس حصے پر معمولی سے بھی تکلیف ہوتی ہے فوراں دماغ کو خبر پہن جاتی ہے دیکھو آپ کی ان توجہ نہیں ہے آپ کے پاؤں پر ایک چونٹی نے کٹ لیا آپ کا دماغ فوراں آپ کو خبر دیتا ہے کہ پاؤں میں ایک تکلیف ہے کوئی چیز آپ کو کٹ رہی ہے تو یہ جو زیادہ تردی ہے جو تکلیف کا احساس ہے اس کا تعلق اس کھال سے ہے اور جب یہ کھال جل جائے تو اب اس کے بعد اس میں تکلیف کا احساس زیادہ نہیں ہوگا زیادہ نہیں کیونکہ وہ جو تکلیف کا پیغام پہنچانے والی چیزیں تھیں دماغ تک وہ جل گئیں وہ کہاں پر تھیں زیادہ تار کھال کے اندر تھیں تو لہٰذا جب کھال جل جاتی ہے تو تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے یہ آج سائنس نے بتلایا اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھالوں سے بدل دیں گے اشارہ کر دیا کہ اصل تکلیف کا تعلق کس سے ہے کھال سے ہے اور کھال جلے گی تو ان کی تکلیف کم ہو جائے گی لیکن ہم ان کی تکلیف کم نہیں کریں گے پھر ہم ان کو نئی کھال دے دیں گے پھر نئے سرے سے تکلیف ہو گئے ان کو بھئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئی جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں قلما نوزجت جلودہم جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی دیکھا یہاں قلما آیا تو وہ بار بار ان کی کھالیں بدلی جائیں گی وَمِن ضرورتِ تَعْمِمِ تَقْرَارُ اور تعمیم کی ضرورت میں سے تقرار ہے کلمہ قلما کس لیے آتا ہے تعمیم کے لیے اور تعمیم کے لیے ضروری ہے فیل کا تقرار فیل کا بھئی ہر تقرار میں جزا آئے تب ہی ہم کہیں گے تعمیم ہے نا ویسے تو تعمیم نہیں ہے ایک دفعہ گھر میں گئی اور طلاق ہو گئی دوبارہ جائے اور طلاق نہ ہو یہ تو تعمیم نہیں ہے تعمیم تو یہ ہے جب بھی جائے گی فوراں کیا ہونی چاہیے طلاق واقع ہونی چاہیے مثلا خامن نے بینی سے کیا کہا ہے قلما دخلتی دارفانتی طالقن تو یہ تعمیم کا تقاضہ کر رہا ہے اور تعمیم کے ساتھ ضروری ہے کہ اس میں افعال کا تقرار ہو تو افعال کے تقرار کے بغیر کیسے تعمیم ہو سکتی ہے افعال کے تقرار کے بغیر تعمیم کیسے ہو تعمیم تو ہے یہ جب بھی یہ فعل پایا جائے گا یہ جزا واقع ہوگی بھئی تو تعمیم کے لئے ضروری ہے تقرار کا ہونا یعنی فعل کا تقرار بھئی تو جب بھی فعل کا تقرار ہوگا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں ومن ضرورت تعمیم تقرار اور تعمیم افعال کے ساتھ ضروری ہے تقرار کا ہونا آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَا اَيْ بَعْدَ ذَوْجٍ آخَرَا صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا قُلَّ مَا دَخَلْتِ دَارَ فَانْتِ طَالِقُن تو جب بھی اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے بیوی ایک دفعہ گئی طلاق ہو گئی پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ بیوی وہاں چلی گئی پھر طلاق ہو گئی پھر چند دنوں کے بعد عورت تیسری دفعہ چلی گئی اب تیسری طلاق بھی ہو گئی اب یہ عورت اس خاون کے لئے تو حرام ہو گئی اس نے عدد کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر لیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوسرے خاون کا انتقال ہوا یا اس نے اس کو طلاق دے دی اب یہ خاون پھر اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اب پھر وہ اسی گھر میں جاتی ہے تو کیا پھر طلاق واقع ہو گی یا نہیں کیونکہ خاون نے تو کہا تھا قُلَّ مَا دَخَلْتِ دَارَ فَانْتِ طَالِقُن تو جب بھی اس گھر میں گئی تجھے طلاق ہے تو کیا اب جب درمیان میں ایک خاون بھی آ گیا پھر نکاح کر لیا اب خاون پھر تین طلاقوں کا مالک بن گیا تو کیا عورت اب اس گھر میں جائے گی تو پھر طلاق واقع ہو گی یا نہیں تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں اب طلاق واقع نہیں ہوگی اب طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی کیسے واقع نہیں ہوگی اس نے تو قُلَّ مَا کہا تھا جب بھی تو اس گھر میں جائے تو تجھے طلاق ہے تو جواب یہ کہ اس وقت خاون تین طلاقوں ہی کا مالک تھا کتنی طلاقوں کا تین طلاقوں کا مالک تھا اور وہ ساری ختم ہو گئیں لہذا اب یہ نئی طلاقیں آئی ہیں نئی ملکیت آئی ہے اس تعلیق کا ان طلاقوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِنْ تَزَوْ وَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اگر خاون نے اس کے بعد پھر اس عورت سے نکاح کر لیا اَيْ بَعْدَ ذَوْ جِنْ آخَرَ یعنی ایک اور خاون کے بعد وَتَقَرَّرَ شَرْتُ اور اب پھر وہ شرط پائی گئی لَمْ يَقَعْ شَئِئُن تو اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اب طلاق واقع نہیں لِأَنَّ بِاسْتِفَاءِ تَلْقَاتِ السَّلَاسِ الْمَمْلُوْقَاتِ فِي هَادَ النِّكَاحِ لَمْ يَبْقَلْ جَزَاءُ استیفاء کا معنی ہے وصول کرنا طلقات جماحت طلقتن کی لام ساکن ہے طلقتن ایک طلاق کو کہتے ہیں طلقتن ایک طلاق کو کہتے ہیں یہ تاوحدت کی ہے اور اس کی جمع ہے طلقات تو صحیبِ ہدایہ فرما رہے ہیں اب جب نئی ملکیت آگئی ہے تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نکاح کے اندر جس میں خاون نے تعلیق کی تھی اس میں خاون تین ہی طلاقوں کا مالک تھا اور عورت نے تینوں طلاقیں وصول کر لیں تینوں طلاقیں اس کو مل گئیں تو لہذا اب جزا ہی ختم ہو گئی خاون نے کیا کہا تھا قُلَّمَا دَخَلْتِ دَارَفَ آنتِ طَالِقُن تو تجھے طلاق ہے اور یہ طلاق کب واقع ہوتی ہے جب خاون مالک تو ہو طلاقوں کا تو جب تین طلاقیں واقع ہو گئیں تو اب آنتِ طالِقُن بیکار چلا گیا اس سے آگے تو ہوئی نہیں سکتی طلاقیں اس سے آگے تو طلاقیں ہوئی تو جزا ختم ہو گئی یمین تو کس چیز کا نام تھا شرط اور جزا دونوں کا نام تھا تو جزا ختم ہو گئی تو یمین بیک ختم ہو گئی جیسے پچھلے مسئلے میں بتلایا کہ جب ایک مرتبہ شرط پر عمل کر لیا تو شرط ختم ہو گئی تو یمین بیک ختم اور یہاں جزا ختم ہو گئی انتِ طالِقُن ختم ہو گیا کیونکہ خاون تین ہی طلاقوں کا مالک تھا اس سے زیادہ کہ تو مالک ہے نہیں اور وہ ساری عورت پر واقع ہو گئی تو جزا ختم ہو گئی جب انتِ طالِقُن جزا ختم ہوئی تو یمین بھی ختم کیونکہ یمین شرط اور جزا کا نام ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ بِسْتِفَاعِ تَلْقَاتِ السَّلَاسِ اس لیے کیونکہ وہ تین طلاقیں وصول کر لینے سے المملوکات فی حادن نکاحی جو مملوک تھی اس نکاح میں جن کا خاون مالک تھا اس نکاح میں جب وہ طلاقیں عورت میں تین وصول کر لیں لم يبقل جزاؤ تو جزا باقی نہ رہی وَبَقَعُ الْيَمِينِ بِهِ وَبِسْشَرْطِ اور یمین کی بقا تو جزا اور شرط کے ذریعے ہوتی ہے تو جب جزا نہ رہی تو یمین بھی نہ رہی ختم ہو گئی وَفِهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس میں امامِ زفر رحم اللہ کا اختلاف ہے امامِ زفر اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں اس نے کل ماں کہا ہے لہذا دوسرے خاون کے بعد پھر پہلے خاون نے نکاح کر لیا اب بھی اگر عورت اس گھر میں جائے گی اس کو پھر طلاق واقع ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ خاون نے کیا کہا تھا قُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُن تو اس کے اندر خاون نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اس نکاح والی طلاق مراد ہیں کوئی قید نہیں لگائی وہ مطلق ملکیت اس نے ذکر کی ہے فَأَنْتِ طَالِقُن کہ تجھے طلاق ہے جس کا میں مالک ہوں تو چاہے وہ اس نکاح میں ہو چاہے اگلے نکاح میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلق ملکیت ذکر ہوئی ہے اس نکاح کی ملکیت ذکر نہیں ہوئی کہ اس نکاح کے اندر میں جتنی طلاقوں کا مالک ہوں وہ واقع ہوں گی ایسا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهِ اور اس میں امام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ انشاءاللہ تعالی اور ہم عن قریب اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی صاحبِ ہدایہ آگے اس کو ذکر فرمائیں گے وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِتْ تَزَوُجِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُمْ رَأَةً فَهِيَ تَالِقٌ بھئی صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے کہا كُلَّمَا تَزَوَّجْتُمْ رَأَةً فَهِيَ تَالِقٌ میں جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے میں جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو یاد رکھو یہ اس نے بڑے ہی خطرناک الفاظ کہہ دیئے اب جب بھی کسی عورت سے نکاح کرے گا ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ تو غیر مدخول بھی ہا ہے ابھی تو نکاح کر رہا ہے اور نکاح کرتے ہی فوراں طلاق آئے گی اور طلاق سے فوراں وہ بائنہ ہو جائے گی پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے وہ عورت اس پر عدت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مدخول بھی ہا ہے تو لہذا اب زندگی بھر نکاح کی کوئی صورت نہیں بھی جس عورت سے بھی نکاح کرے گا فوراں طلاق واقع ہو جائے گی اور میں نے بتلایا کہ اس میں پھر علماء حیلہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی فضولی اس کا نکاح کروا دے یہ اپنی زبان سے نکاح کی اجازت نہ دے ورنہ نکاح ہوتے ہی فوراں طلاق ہو جائے گی فضولی اس کا نکاح کروا دے یعنی جس کو اس نے وکیل نہ بنایا ہو بھئی اگر اس نے کسی کو کہا ہے وہ تو وکیل ہو گیا وہ بھی نکاح کروائے گا تو فوراں طلاق ہو جائے گی لہذا کوئی فضولی کروا دے اور یہ زبان سے اس کی نکاح کی اجازت نہ دے بلکہ اپنے کسی فیل کے ذریعے نکاح کی اجازت دے دے یعنی عورت کو مہر بھیجوا دیا تو یہ رضا مندی اور اجازت کی علامت ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولو دخلت على نفس تزوجی اور اگر کلمہ کلما داخل ہو گیا نفس تزوج پر یعنی نفس تزوج کے لفظ پر بی ان قال بائی صورت کے خامن نے یوں کہا کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے تو ہر مرتبہ میں یہ خاوند حانس ہو جائے گا یعنی جیسے ہی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی اگرچہ دوسرے خاوند کے بعد ہی کیوں نہ ہو اسی ایک عورت سے نکاح کیا فوراں طلاق ہو گئی پھر دوبارہ نکاح کیا پھر طلاق ہو گئی پھر نکاح کیا فوراں طلاق ہو گئی اب تو نکاح کری نہیں سکتا اب اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اس نے پھر بعد میں طلاق دے دی پھر یہ پہلا خاوند دوبارہ نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جیسے ہی نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے تو جب بھی نکاح کرے گا ساتھ ہی طلاقوں کا مالک بنے گا خاوند اور ساتھ ہی وہ طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ ہر مردبہ بھی خاوند حانس ہو جائے گا یعنی جزا واقع ہو جائے گی یعنی اگرچہ کسی دوسرے خاوند کے بعد یہ نکاح ہو لئنن عقادہا بیعتباری ما یملکو علیہا منتطلاق بیتزوجی لئنن عقادہا اس لئے کیونکہ اس یمین کا منعقد ہونا بیعتباری وہ اس اعتبار سے ہے کہ ما یملکو علیہا منتطلاقی کہ جس کا وہ خاوند اس عورت پر مالک بنتا ہے مینتطلاقی یعنی کہ طلاق کا بیتزوجی نکاح کے ذریعے بھئی یہ عبارت سمجھ لیں ما یملکو علیہا جس کا خاوند مالک بنتا ہے علیہا اس عورت پر مینتطلاق یہ بیان ہے ما یملکو کا کس چیز کا مالک بنتا ہے خاوند مینتطلاق یعنی کہ طلاق لہذا اس ما کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ یہ طلاق کا لفظ لے آئیں تو بیعتباری ما یملکو علیہا اے بیعتباری طلاقی یملکو علیہا اب ترجمہ سنیے کہتے ہیں لئنن عقادہا بیعتباری ما یملکو علیہا منتطلاق بیتتزوجی اس لئے کیونکہ یہ جو قسم منعقد ہوئی ہے اس کا منعقد ہونا اس اعتبار سے ہے کہ خاوند اس عورت پر طلاق کا مالک ہو گیا ہے بیتتزوجی نکاح کرنے کی وجہ سے وَذَلِكَ غَيْرُ مَحْسُورِن اور یہ طلاقیں جن کا وہ مالک بنتا ہے غَيْرُ مَحْسُورِن ان کی تو کوئی حد نہیں ہے ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے جب بھی نکاح کرے گا یہ طلاق کا مالک بنے گا اور مالک بنتے ہی وہ طلاق واقع ہو جائے گی آگے دیکھئے قَالَ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقُن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے عورت ابھی اس گھر میں نہیں گئی کہ خاون نے پہلے ہی طلاقِ بائن دے دی وہ طلاق ابھی بھی معلق ہے لیکن خاون نے ایک اور طلاقِ بائن دے دی تو عورت سے نکاح ختم ہو گیا ٹوٹ گیا توجہ ہے بعد میں کسی وقت زندگی میں خاون پھر اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے جب خاون پھر اسی عورت سے نکاح کرے گا تو تعلیق ابھی بھی موجود ہے کیونکہ وہ عورت ابھی تک اس گھر میں نہیں گئی لہذا اب بھی عورت اس گھر میں جائے گی то اس کو طلاق ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اور ایک طلاق تو خاون نے پہلے بھی دی تھی طلاقِ بائن پہلے بھی دی تھی اور ایک یہ بھی واقع ہو گئی اب زندگی بھر اس شخص کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا اور اگر پہلے یہ دو دے چکا تھا تو اب جیسے ہی جائے گی تیسری بھی واقع ہو گئے اور حرمت مغلصہ آ جائے گی اب خاون کا اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں اللہ یہ کہ درمیان میں کوئی اور خاون دائے بھئی اور اگر خاون نے طلاق معلق کی اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور پھر خاون نے طلاق بائن دے دی اس کو وہ طلاق معلق ہے خاون نے طلاق بائن دے دی اور عورت بائنہ ہو گئی جدا ہو گئی بعد میں کسی وقت وہ عورت اس گھر میں گئی تو اب تو نکاح بلکل ٹوٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے نکاح ختم ہو چکا ہے لہٰذا وہ شرط پوری ہو گئی وہ عورت گھر میں چلی گئی شرط پوری ہو گئی اور طلاق آ گئی لیکن یہ عورت تو طلاق کا محل ہی نہیں ہے خاون سے تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا طلاق لغو چلی جائے گی اور وہ یمین بھی کھل گئی اور ختم ہو گئی یمین کی بقا تو کس کی ذریعے تھی شرط اور جزا کے ذریعے اور وہ شرط اور جزا تو ختم ہو گئے کھل گئے لہذا اب خاون نے اسے نکاح کر لیا اب یمین کھل چکی ہے اب یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یمین کھل چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو کہتے ہیں یہ یمین کو باطل نہیں کرتا یمین یعنی تعلیق کر دی پھر طلاق بائن دے دی تو خاون کی ملکیت تو ختم ہو گئی عورت پر سے پھر بھی تعلیق اپنی جگہ ہے تعلیق ختم نہیں جیسے پہلی مثال تھی ایک شخص نے ایک اجنبی عورت سے کہا اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو یہ یمین ہے تعلیق ہے اور اس وقت یہ شخص طلاقوں کا مالک ہے مالک نہیں لیکن پھر بھی تعلیق صحیح ہے کیونکہ اس نے ملکیت کی طرف نسبت کی ہے تو جب ہمارے نزدیک ابتدائے تعلیق میں ملکیت ضروری نہیں ہمارے نزدیک ابتدائے تعلیق کے اندر جب ملکیت ضروری نہیں تو بقائے تعلیق کے لیے بطریق اولا ملکیت ضروری نہیں ملکیت کے بغیر بھی تعلیق باقی رہے گی جب تعلیق کی ابتداء بغیر ملکیت کے ہو سکتی ہے تو تعلیق کی بقا بھی بغیر ملکیت کے ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا اور ملکیت کا زائل ہو جانا یمین کے بعد لا يُبْطِلُهَا وہ اس یمین کو باطل نہیں کرتا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ شَرْطُ فَبَقِيَا اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی ابھی شرط والا فعل ابھی تک نہیں ہوا فَبَقِيَا تو شرط باقی ہے وَالْجَزَاءُ بَاقٍ لِبَقَائِ مَحَلِّهِ اور جزا بھی باقی ہے کیونکہ جزا کا محل باقی ہے یعنی وہ عورت جس کو خامن نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے خامن نے اس کو صرف ایک طلاق دی ہے تو احتمال ہے خامن اس سے ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح کر لے تو محل یعنی جس پر جزانے واقع ہونا ہے جزانے کس پر واقع ہونا تھا اس عورت پر تو شرط بھی باقی ہے کیونکہ شرط والا فعل ابھی نہیں پایا گیا اور جزا بھی باقی ہے کیونکہ جزا کا محل یعنی وہ عورت ابھی باقی ہے اس کو خاون نے تینوں طلاقیں نہیں دیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُجَدِ شَرْطُ فَبَقِيَا اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی تو شرط باقی ہے وَلْجَزَاءُ بَاقٍ لِبَقَائِ مَحَلِّهِ اور جزا بھی باقی ہے کیونکہ جزا کا محل یعنی وہ عورت باقی ہے فَبَقِيَ الْيَمِينُ تو یمین بھی باقی رہے گی کیونکہ یمین تو کس چیز کا نام ہے شرط اور جزا کا سُمَّ اِنْ وُجِدَ شَرْطُ فِي مِلْكِهِ انحلَّتِ الْيَمِينُ وَوَقَعَ تَلَاقٍ سُمَّ اِنْ وُجِدَ شَرْطُ فِي مِلْكِهِ پھر اگر یہ شرط پائی گئی فِي مِلْكِهِ اسی خاون کی ملکیت میں یعنی اس نے دوبارہ نکاح کر لیا تھا تو اب انحلَّتِ الْيَمِينُ تو یہ اب یمین کھل جائے گی وَوَقَعَ تَلَاقٍ اور تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ خاوند اس وقت پھر مالک ہے اس عورت کا تو کہتے ہیں تلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّهُ وُجِدَ شَرْطُ کیونکہ شرط پائی گئی ہے وَالْمَحَلُ قَابِلٌ لِلْجَزَائِ اور محل یعنی وہ عورت جو ہے وہ بھی قابلٌ لِلْجَزَائِ جزا کے قابل ہے وہ جزا کو قبول کر رہی ہے قابل قبول سے ہے تو کہتے ہیں وَالْمَحَلُ قَابِلٌ لِلْجَزَائِ اور یہ محل بھی جزا کو قبول کرنے والا ہے قبول کر رہا ہے کیونکہ اس وقت اس کی بیوی ہے فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ تو جزا نازل ہو جائے گی یعنی تلاق ہو جائے گی وَلَا يَبْقَلْ يَمِينُ اور اب یمین باقی نہیں رہے گی کیونکہ شرط بھی پوری ہو گئی جزا بھی واقع ہو گئی تو کہتے ہیں وَلَا يَبْقَلْ يَمِينُ یمین باقی نہیں رہے گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا وہ جو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو یمین ہے یہ عموم اور تقرار کا تقاضہ نہیں کرتی بھئی یا وہ جو ہم نے کہا تھا کہ یمین شرط اور جزا کا نام ہے تو جب شرط اور جزا دونوں پورے ہو گئے ہیں تو یمین بھی کھل گئی اب اس کا وجود بھی باقی نہیں بھئی تو یہ معنی ہے وَلَا يَبْقَلْ يَمِينُ لِمَا قُلْنَا اور یمین باقی نہیں رہے گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِنْ حَلَّةِ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ صورت مسئلہ یہ ہے خاون نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تعلیق ہو گئی اب یہ طلاق معلق ہے لیکن اس گھر میں جانے سے پہلے ہی خاون نے اس عورت کو ایک اور طلاق بائن دے دی یہ اس خاون سے جدا ہو گئی اور پھر عدت کے بعد یہ عورت کسی وقت اس گھر میں چلی گئی تو اب شرط پوری ہو گئی شرط والا فیل پایا گیا شرط والا فیل پایا گیا تو لہذا شرط پوری ہو گئی وہ ختم ہو گئی اور جزا یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عورت اس وقت طلاق کا محل ہی نہیں ہے اور میں نے قید لگائی کہ عورت عدت کے بعد اس گھر میں گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اگر عورت عدت کے اندر اس گھر کے اندر چلی گئی تو پھر معلق طلاق بھی واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ عدت کے اندر خاون طلاق دے تو وہ پہلی طلاق کے ساتھ مل جاتی ہے جہاں کتاب الطلاق ہم نے شروع کی تھی وہاں میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا کہ ایک خاوند ایک طلاق دے دے اور پھر عدت کے اندر دوسری طلاق دے تو کیا دوسری طلاق پہلی طلاق سے ملے گی یا نہیں ملے گی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صریح سے بھی مل جائے گی اور بائن سے بھی یعنی اگر دوسری طلاق صریح ہے صاف لفظوں میں طلاق ہے تو وہ پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی چاہے پہلی چاہے پہلی طلاق صریح ہو چاہے بائن ہو اور بائن جو ہے طلاق وہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گی یعنی بائن کی نایہ جو ہے وہ پہلی بائن کے ساتھ نہیں ملے گی بائن اگر دوسری طلاق کی نایہ بائن ہے تو وہ پہلی بائن کے ساتھ نہیں ملے گی چاہے پہلی صریح بائن ہو چاہے کی نایہ بائن ہو بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا یہ عورت خاون نے اس کو طلاق دے دی اور یہ عدد کے بعد اس گھر میں گئی ہے تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر یہ عورت عدد کے اندر اس گھر میں گئی تو یہ دوسری طلاق جو معلق تھی یہ بھی واقع ہو جائے گی یہ بھی واقع ہو جائے گی تو خامن نے ایک طلاق معلق کر دی کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ طلاق معلق ہے اور خامن نے طلاق بائن دے دی تو یہ عورت خامن سے جدا ہو گئی اور پھر اس نے عدد بھی پوری کر لی عدد پوری کرنے کے بعد اب نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اب اس کے بعد عورت اس گھر کے اندر جاتی ہے تو شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہوئی تو یمین کھل گئی البتہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اس وقت یہ عورت طلاق کا محل ہی نہیں ہے اس کا تو نکاح ٹوٹ چکا ہے اور پھر اس کے بعد اسی شخص سے اس عورت نے دوبارہ نکاح کر لیا تو اب اس گھر کے اندر جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یمین کھل چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ اور اگر وہ فیل غیر ملکیت میں پایا گیا تو ان حلت الیمین تو یمین کھل جائے گی لیے وجود شرطی شرط پائے جانے کی وجہ سے وَلَمْ يَقَعَ الشَّيْءُنْ اور کچھ بھی واقع نہیں ہوگا یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی لِنْ عِدَامِ الْمَحَلِّيَّتِ محل کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ عورت اب طلاق کا محل ہی نئی جدائی آ چکی ہے پہلے سے ہی وَإِنْ اَخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ صورت مسئلہ یہ خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا شرط کے ساتھ خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا شرط کے ساتھ اور پھر بعد میں میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا بیوی کہتی ہے شرط پوری ہو چکی ہے اور خاون کہتا ہے شرط پوری نہیں ہوئی شرط پوری نہیں ہوئی مثلا یہ تو ایک سیدھی سی مثال ہے خاون کیا کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے اختلاف نہیں ہوگا اس میں تو اختلاف نہیں اگر اختلاف کرے گا بھی تو بیوی اسی وقت چلی جائے گی کہ یہ لو اب میں پھر چلی گئی تو تعلیق تو تھی طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن کوئی اور شرط ہے کوئی اور شرط مثلا خاون نے ذکر کی تھی اور بیوی بعد میں کہتی ہے یہ شرط پائی گئی شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہو گئی مجھے طلاق بھی ہو گئی اور خاون کہتا ہے نہیں یہ شرط پوری نہیں ہوئی ابھی تک یہ شرط والا فیل نہیں ہوا بھئی دونوں میں اختلاف آ گیا تو اب کہتے ہیں کہ عورت چونکہ طلاق مدعیہ ہے شرط پائی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی تو لہذا عورت مدعیہ ہوئی یعنی طلاق کی اور خاون منکر ہوا اور آپ نے پڑا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکرا کہ مدعی کے ذمہ بیانہ ہوتی ہے لہذا اگر عورت دو گواہ لے آئی تو عورت کے حق میں قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا اور اگر عورت گواہ نہ لا سکی تو پھر خاون کے قول کا اعتبار ہے کیونکہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ تو خاون اگر قسم کھا لے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ شرط نہیں پائی گئی تو پھر قاضی بقائے نکاح کا حکم لگا دے گا کہ جدائی نہیں ہوئی نکاح اسی طرح باقی ہے تو کہتے ہیں اختلفا فی شرطی اور اگر میاں بی بی دونوں نے اختلاف کر لیا شرط میں فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ تو وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ اے فَالْقَوْلُ المُعْتَبَرُ قَوْلُ الزَّوْجِ وہ قول جو معتبر ہے وہ کس کا قول ہے خاوند کا مگر یہ کہ عورت بینا قائم کر دے گواہ پیش کر دے اس لیے کیونکہ خوابن جو ہے وہ دلیل پکڑنے والا ہے اصل سے وہ عدم شرطی اور وہ عدم شرط ہے بھائی یاد رکھو قول اس شخص کا معتبر ہوتا ہے جو اصل کے ساتھ دلیل پکڑے جو اصل کو دلیل بنائے خوابن نے کہا بیوی سے فرض کرو اسی میں اختلاف ہے عورت کہتی ہے میں اس گھر میں گئی تھی خوابن کہتے ہے تم اس گھر میں نہیں گئی جس وقت خوابن نے تعلیق کی ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اس وقت عادہ میں فیل ہے اس وقت دخول دار پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا جس وقت خوابن تعلیق کر رہا ہے اس وقت تو دخول دار نہیں پایا جا رہا تو اصل جو ہے وہ عدم شرط ہے شرط کا نہ پایا جانا اور شرط کا پایا جانا یہ خلاف الاصل ہے یہ کیا ہے خلاف الاصل ہے اور قول اسی کا معتبر ہوتا ہے جو اصل سے استدلال کرے جو اصل کو دلیل بنائے اور اصل بھی کیا تھا شرط کا نہ ہونا اصل تھا اور ہونا خلاف الاصل تھا تو خاوند اصل کو دلیل بنا رہا ہے لہذا خاوند کا قول معتبر ہے ایک وجہ یہ اور اس لئے خاوند کا قول معتبر کیونکہ خاوند منکر ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا تو کہتے ہیں خاوند کا قول معتبر ہے لئانہم متمسکم بالاصل کیونکہ خاوند جو ہے اصل کے ساتھ استدلال کرنے والا ہے وہو عدم شرطی اور اصل کیا ہے عدم شرط شرط کا وجود نہ ہونا ولئانہم منکر وقوع طلاق وزوال الملکی اور اس لئے کیونکہ خاوند جو ہے وہ وقوع طلاق اور زوال ملک کا منکر ہے خاوند وقوع طلاق کا انکار کر رہا ہے اور زوال ملک کا انکار کر رہا ہے کہ میری ملکیت اس عورت سے ختام نہیں ہے تو کہتے ہیں ولئانہم منکر وقوع طلاق وزوال الملکی اور اس لئے کیونکہ خاوند جو ہے وقوع طلاق اور زوال ملکیت کا منکر ہے اور عورت جو ہے وہ اس کا دعویٰ کر رہی ہے یعنی کہ وقوعِ طلاق اور زوالِ ملک کا عورت دعویٰ کر رہی ہے تو خاون کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ منکر ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی یاد رکھو اگر خاون نے ایسی شر ذکر کی ہے جس کا پتہ عورت ہی دے سکتی ہے عورت سے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے کسی اور سے نہیں تو پھر اس صورت میں اگر عورت شرط کے پائے جائنے کی خبر دے گی تو پھر اس صورت میں اس کے اپنے حق میں اس کو قبول کر لیا جائے گا کسی دوسرے کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا مثلا خاون نے بیوی سے کہا اگر تجھے حیض آیا تجھے طلاق ہے اب یہ حیض کا آنا اس کا تو عورت ہی ہمیں بتلا سکتی ہے کہ اس کو حیض آیا ہے یا حیض نہیں آیا تو اس صورت میں اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا ہے تو عورت کا قول معتبر ہے قسم کے ساتھ کیونکہ عورت اس معاملے میں امین ہے امانتدار ہے کیا ہے امانتدار ہے بھئی یہاں تو اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے کسی اور کا معاملہ نہیں اور اپنی ذات کے بارے میں انسان امین ہوتا ہے تو عورت امین ہے اس کی بات قسم کے ساتھ قبول کر لی جائے گی اور تو کوئی دلیل یہاں موجود نہیں ہے لیکن عورت کے اپنے حق میں قبول کی جائے گی کسی اور کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی مثلا خاون نے کہا تھا بیوی سے تجھے بھی طلاق ہے اور تیری سوکن کو بھی طلاق ہے تو اب عورت کہتی ہے مجھے حیث آ گیا تو عورت کو تو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر خاون انکار کرتا ہے کہ نہیں تجھے حیث نہیں آیا تو پھر سوکن کو طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر خاون تصدیق کر دے کہ ہاں تجھے حیث آ گیا ہے تو پھر تو سوکن کے بارے میں بھی بات قبول کر لی جائے گی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر خاون عورت کی تقزیم کرتا ہے اس کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں تجھے حیث نہیں آیا تو اس صورت میں عورت کے اپنے حق میں تو یہ بات قبول کی جائے گی عورت کو طلاق ہو جائے گی خاون بے شک انکار کرتا رہے لیکن سوکن کے بارے میں عورت کی بات قبول نہیں کی جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا تو اگر شرٹ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا مَگر عورت کی جانب سے ہی فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا تو سعورت ہی کا قول معتبر ہوگا فِي حَقِّ نَفْسِهَا اپنی ذات کے بارے میں مثل وَا يَقُولَ مثال کے طور پر خوابن یوں کہتا ہے اِنْ حِسْتِ فَانْتِ تَعْلِقُ وَفُلَانَةُ کہ اگر تجھے حیض ہے تو تجھے بھی طلاق ہے وَفُلَانَةُ اور فلانی میری جو بیوی ہے اس کو بھی طلاق ہے بھئی یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ فلانتو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ کنایا ہے علم سے اس کے ذریعے کسی معین ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ علم سے کنایا ہے اور تو یہ علم کے درجے میں ہے اور نیز اس کے ساتھ گولتا بھی جڑی ہوئی ہے جو تانیس کی علامت ہے تو ایک علمیت آگئی ایک تانیس آگئی اس لئے یہ غیر منصرف ہے عموماً طلبہ اس کو منصرف پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے بھئی اور میں نے حوالہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ روزی نے کافیہ کی جو شرعہ لکھی ہے اور نہایت عظیم شرعہ ہے اس شرعہ کے اندر جہاں پر معارفہ کی بحث کرتے ہیں صاحبِ کافیہ معارفہ کی تعریف کرتے ہیں وہیں پر اس مقام پر جو علامہ روزی شرعہ کرتے ہیں تو وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ فلانا تو یہ لفظ کیا ہے غیر منصرف ہے بھئی تو کہتے ہیں خامد نے بیوی سے کہا ان حزت فانتی طالقوں وفلانا تو کہ اگر تجھے حیز آیا تو تجھے بھی طلاق ہے اور فلانی میری بیوی کو بھی فقالت قد حزتو عورت نے کہا کہ تحقیق مجھے حیز آگیا تلقت ہیا ولم تطلق فلانا تو عورت نے کیا کہا مجھے حیز آگیا تلقت ہیا تو عورت کو تو طلاق ہو جائے گی ولم تطلق فلانا تو لیکن اس فلانی کو طلاق نہیں ہوگی میں نے بتایا یہ اس وقت ہے جب خامد عورت کو جھٹلاتا ہے اگر خامد عورت کو نہیں جھٹلاتا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے پھر فلانی کو بھی طلاق ہو جائے گی اس عورت کو بھی اور فلانی کو بھی لیکن اگر خامد جھٹلائے گا تو اس عورت کے حق میں بات قبول کریں گے کیونکہ اپنے بارے میں یہ امین ہے تو کہتے ہیں تُلِّقَتْ ہیَا اس کو تو طلاق ہو جائے گی وَلَمْ تُطَلَّقْ فُلَانَةُ اور فلانی کو طلاق نہیں ہوگی یعنی جب خوابند اس کو جھوٹ لائے وَوُقُعُدْ طَلَاقِ اِسْتِحْسَانُ اور طلاق کا واقع ہونا استحسان ہے طلاق کا واقع ہونا یہاں یعنی ہم نے کہا اس عورت کو طلاق ہو جائے گی تو اس کو بھی طلاق کا ہونا یہ استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس میں عورت کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے بھئی کس طرح قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے تو کہتے ہیں بھئی دیکھئے ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر شرط کے بارے میں خوابند اور بیوی میں اختلاف آ جائے تو کس کا قول معتبر ہے خوابند کا قول معتبر ہے عورت کا قول معتبر نہیں تو یہاں بھی جب خوابند عورت کو جھٹلا رہا ہے تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس شرط کے اندر بھی عورت کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے خوابند کا قول معتبر ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَوْقُوعُدْ طَلَاقِ اِسْتِحْسَانُنُ اور طلاق کا واقع ہونا استحسان ہے وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ اور قیاس تو یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو لِأَنَّهُ شَرْطٌ کیونکہ حیث کا آنا تو شرط ہے فَلَا تُصَدَّقُكَ مَا فِي الدُّخُولِ فَلَا تُصَدَّقُكَ مَا فِي الدُّخُولِ تو لہذا عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی کما فِي الدُّخُولِ جیسے اس گھر کے اندر داخل ہونے میں عورت کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی تو یہاں بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے دیکھو اب قیاس خفی ذکر کریں گے اور قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں کیا ہے قیاس جلی اور یہاں قیاس جلی موجود ہے کہ اس قیاس پر یہ تقاضی کرتا ہے طلاق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اختلاف کس میں آیا ہے شرط میں اور شرط میں جب اختلاف آئے تو عورت کی بات قبول نہیں کی جاتی بلکہ خاون کی بات قبول کی جاتی ہے لیکن استحساناً قبول کیا جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاستِحْسَانِ یہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت اپنے حق میں امین ہے اپنے حق میں امین ہے امانتدار ہے اس لئے کیونکہ شرط کا علم نہیں ہو سکتا مگر عورت کی جانب سے ہی فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا لہذا عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا كَمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّتِ وَالْغَشَيَانِ جیسے کہ عورت کا قول قبول کیا جاتا ہے عِدَّت کے حق میں بھی وَالْغَشَيَانِ وَالْغَشَيَانِ یعنی صحبت بھئی وطی غشیان کی نایا ہے کس سے صحبت اور وطی سے بھئی تو کہتے ہیں كَمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّتِ وَالْغَشَيَانِ جیسے عورت کا قول قبول کیا جاتا ہے عِدَّت کے حق میں بھی وَالْغَشَيَانِ اور صحبت کے حق میں بھی بھئی جیسے خامن نے عورت کو طلاق دے دی تو اب عورت کا قول قبول کیا جائے گا عِدَّت کے بارے میں اگر وہ کہتے ہیں میری عِدَّت گزر گئی ہے تو عِدَّت گزر چکی اور اگر وہ کہتے ہیں میری عِدَّت نہیں گزری تو پھر ابھی عِدَّت نہیں گزری یا اسی طرح صحبت کے بارے میں بھی مثلاً خاون بیوی سے صحبت کرتا ہے تو بیوی اگر کہتی ہے میں خیز کی حالت میں ہوں یعنی میں پاک نہیں ہوں تو خاون اس کی بات قبول کرے گا اس سے صحبت نہیں کرے گا اور اگر بیوی کہے کہ میں پاک ہوں تو خاون اس کی بات قبول کرے گا اور اس کے ساتھ پھر وہ صحبت کر سکتا ہے تو جیسے وطی کے بارے میں خاون اس کے قول کو قبول کرتا ہے اسی طرح جیسے عِدَّت کے بارے میں عورت کے قول کو قبول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا کیونکہ ایک حیز ایسی چیز ہے جس کا پتہ عورت سے ہی چل سکتا ہے یہ تو ایک صورت خاشعان کی میں نے ذکر کی کہ صحبت کے بارے میں بھی خاون عورت کا قول قبول کرے گا اگر عورت کہے گی میں پاک ہوں تو خاون کے لئے صحبت جائز ہوگی اور اگر بیوی کہے گی میں پاک نہیں ہوں حیز کی حالتیں ہوں تو خاون کے لئے بھی صحبت جائز نہیں ہوگی یا دوسری صورت صحبت کی لے لیں ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے کچھ مدت کے بعد وہی عورت دوبارہ اس کے پاس آئی کہ میرے ساتھ نکاح کر لو میرے ساتھ نکاح کر لو میں نے فلان آدمی سے نکاح کیا تھا اس دوران عدت کے بعد میں نے فلان آدمی سے نکاح کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ صحبت بھی کر لی تھی اور پھر اس نے مجھے طلاق دی ہے اب میں دوبارہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے پڑا ہے کہ خاون جب بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو ضروری ہے کہ وہ عورت اب کسی اور سے نکاح کرے اور صرف نکاح کافی نہیں اس کا صحبت کرنا بھی ضروری ہے پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب عورت پہلے خواند کے لیے خلال ہو گئی تو یہاں پر بھی عورت اگر آ کر یہ کہتی ہے کہ میں نے نکاح کیا تھا اور دوسرا شخص میرے ساتھ صحبت کر چکا ہے تو اس صحبت میں عورت کی بات قبول کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو پہلے خواند کے لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ اب نکاح کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا تو اس مسئلے کے اندر بھی شرط کے بارے میں عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا کَمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّتِ بَلْغَ شَيْعَانِ جیسے عورت کا قول قبول کیا جاتا ہے عِدَّت اور صحبت کے بارے میں وَلَكِنَّهَا شَاهِدَتُن فِي حَقِّ ذَرَّتِهَا لیکن یہ عورت تو گواہ ہے فِي حَقِّ ذَرَّتِهَا اپنی سوکن کے حق میں بَلْهِيَا مُتَّحَمَتُن بلکہ یہ تو مُتَّحَمَا ہے فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا لہذا اس کے حق میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا اپنے بارے میں قول قبول کر لیں گے اس عورت کو طلاق ہو جائے گی خوابن بے شک رد کر رہا ہے پھر بھی اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن سوکن کے حق میں اس کے قول کو قبول نہیں کریں گے کہ سوکن کو طلاق ہو گئی ہے وجہ یہ کہ یہ سوکن کے خلاف گواہی دے رہی ہے خوابن نے کیا کہا تھا اگر تجھے حیض آیا تو تجھے بھی طلاق ہے اور میری فلانی بیوی کو بھی طلاق ہے تو اس عورت کے بارے میں تو اس پول کو قبول کر لیا جائے گا قسم کے ساتھ لیکن سوکن کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ گوئے یہ سوکن کے خلاف گواہی دے رہی ہے کیا کر رہی ہے سوکن کے خلاف گواہی دے رہی ہے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں اس سے کسی چیز کا اس بات ہو سکتا ہے تو لہذا چونکہ یہ اکیلی ہے اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں یا اس لیے بھی کہ وہ دوسری عورت تو اس کی سوکن ہے اور اس کے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اس کی طلاق کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے کہ مجھے حیزہ گیا ہے تو یہ معنی ہے ولیکن نہا شاہدتن فیحا قزر راتیہ لیکن یہ عورت تو گواہ ہے اپنی سوکن کے حاقم میں یعنی طلاق کے سلسلے میں کہ اس پر طلاق واقع ہو جائے بلہی متحمتن بلکہ یہ تو متحمہ ہے یعنی اس کے بارے میں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچانے کیلئے یوں کہہ رہی ہے تاکہ اس کو بھی طلاق ہو جائے بھئی تو تحمت کسے کہتے ہیں بدگمانی کو یہ متحم ہے یعنی اس کے بارے میں دلوں میں بدگمانی آتی ہے فلا یقبل قولوها فی حقیها لہذا اس عورت کا قول اس کی سوکن کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِن كُنْتِ تُحِبِّينَ اَن يُعَذِّبَكِ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَأَنْتِ طَالِقُ وَعَبْدِ حُرٌ فَقَالَتْ اُحِبُّهُ اَوْ قَالَ إِن كُنْتِ تُحِبِّينِ فَأَنْتِ طَالِقُ وَحَادِهِ مَعَكِ فَقَالَتْ اُحِبُّكَ تُلِّقَتْ هِيَ وَلَمْ يَعْتِقِ الْعَبْدُ وَلَا تُطَلَّقُ سَاحِبَتُهَا اچھا سورت مسئلہ یہ خاون نے بی بی سے کہا اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے جہنم کا عذاب دے تو تجھے طلاق ہے اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی تجھے جہنم کی آگ میں عذاب دے تو تجھے طلاق ہے عورت کہتی ہے مجھے پسند ہے تو ساتھ ہی طلاق ہو گئی ساتھ ہی طلاق ہو گئی کیونکہ خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا کس چیز کے ساتھ عورت کے جہنم کے عذاب کے پسند کرنے کے ساتھ اور عورت نے خبر دے دی اپنی ذات کے بارے میں خبر دے دی کہ مجھے پسند ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اس پر اشکال ہوتا ہے جہنم کا عذاب کون پسند کر سکتا ہے لہذا یہاں تو یقینی طور پر عورت جھوٹ بول رہی ہے یقینی طور پر جھوٹ بول رہی ہے جب یہ جھوٹ بول رہی ہے تو خاون نے تو طلاق کو معلق کیا تھا کس کے ساتھ جہنم کے عذاب کے پسند کرنے کے ساتھ اور یہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ جہنم کا عذاب کسی کو پسند نہیں ہو سکتا بھئی لہذا طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں اس کا جھوٹا ہونا ابھی بھی یقینی نہیں ہو سکتا یہ شخص سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ عذاب کے بدلے میں بھی اس سے جان چھڑانے پر تیار ہو جائے تو لہذا اس کا جھوٹا ہونا بھی یقینی نہیں ہے تو لہذا اس نے جب خبر دے دی ہے اپنے بارے میں پسند کرنے کا پتہ اسی عورت سے چل سکتا ہے کہ یہ ایک چیز کو پسند کرتی ہے یا پسند نہیں کرتی جب اس نے ایک چیز کی خبر دے دی ہے تو اس کے کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی جب اس نے کہہ دیا کہ مجھے پسند ہے تو کہتے ہیں وَقَدَلِكَ لَوْ قَالَا اور اسی طرح اگر خاون نے بیوی سے کہا اگر تجھے یہ بات پسند ہے اَن يُعَذِّبَكِ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَا کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دیں جہنم کی آگ میں فَأَنْتِ طَالِقُنْ تو تجھے طلاق ہے وَعَبْدِ حُرٌ اور میرا غلام آزاد ہے ہاں ایک اور چیز بھی خاون نے ذکر کی تھی تجھے طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے تو اس کی اپنی ذات کے عورت کے ذات کے بارے میں تو اس کی بات قبول کی جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن غلام آزاد نہیں ہوگا فَأَنْتِ طَالِقُنْ وَعَبْدِ حُرٌ تو تجھے طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے فَقَالَتْ اُحِبُّهُ وہ عورت کہتی ہے مجھے پسند ہے اور یاد رکھو یہ اسی مجلس میں کہتی ہے کس میں؟ معلوم ہوا خاوند اس کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے طلاق کا مالک بنا رہا ہے اگر تجھے جہنم کا عذاب پسند ہے تو تجھے طلاق ہے گویا طلاق کا مالک بنا رہا ہے اسے طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو اسی مجلس میں عورت کی طرف سے جواب ضروری ہے بھئی کہ اسی مجلس میں کہے مجھے جہنم کا عذاب پسند ہے تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَقَالَتْ اُحِبُّهُ تو اس عورت نے اسی مجلس میں کہہ دیئے کہ مجھے پسند ہے اَوْ قَالَا يَخَاونَ نے اسے کہا اِنْ كُنْتِ تُحِبِّينِ فَأَنْتِ تَعْلِقُ وَحَادِهِ مَعَكِ اگر تُو مجھ سے محبت کرتی ہے فَأَنْتِ تَعْلِقُ وَحَادِهِ مَعَكِ تو تجھے بھی طلاق ہے اور تیرے ساتھ میری اس بیوی کو بھی طلاق ہے اگر تُو مجھ سے محبت کرتی ہے یا نفرت کو ذکر کرتا ہے اِنْ تُبْغِزِينِ اگر تُو مجھ سے نفرت کرتی ہے تو تجھے بھی طلاق ہے اور میری اس بیوی کو بھی طلاق ہے خاونیوں کہا فَقَالَتْ اُحِبُّكَ تو عورت جواب میں کہتی ہے ہاں میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تُلِّقَتْ هِيَا تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی عورت کو طلاق لیکن دوسری عورت کو طلاق نہیں ہوگی دوسری عورت کو طلاق نہیں ہوگی اب وہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں تُلِّقَتْ هِيَا دونوں صورتوں کے اندر عورت کو طلاق ہو جائے گی وَلَمْ يَعْتِقِ الْعَبْدُ وَلَا تُتَلَّقُ سَاحِبَتُهَا لیکن وہ غلام آزاد نہیں ہوگا اور نہ اس کی عورت کی ساتھی دوسری عورت جو ہے اس کو طلاق ہوگی لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اپنی ذات کے بارے میں یہ امینہ ہے اپنی ذات کے بارے میں خبر دے گی تو ہم قبول کریں گے تو اس سے اس کی اپنی طلاق تو واقع ہو جائے گی ہم نے قبول کر لیا لیکن غیر کے بارے میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اپنے بارے میں اس کی بات قبول کی جائے گی کیونکہ اپنی ذات کے بارے میں یہ امینہ ہے وَلَا يَتَيَقْقَنُ بِكَذِبِهَا یہ وہی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ عورت نے کہا مجھے جہنم کا عذاب پسند ہے تو اس میں تو اس کا جھوٹا ہونا یقینی ہے تو جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ نہیں اس کا جھوٹا ہونا اب بھی یقینی نہیں ہو سکتا ہے یہ خامن سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہو کہ جہنم کے عذاب کے بدلے میں اس سے چھٹکارے کو پسند کرے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَيَقْقَنُ بِكَذِبِهَا اور اس عورت کے جھوٹا ہونا یقینی نہیں لِأَنَّهَا لِشِدَّتِ بُغْزِهَا اِيَّاہُ اس لیے کیونکہ عورت اپنے اس خواہن سے شدید بغز کی وجہ سے قَدْ تُحِبُّ التَّخْلِيسَ مِّنْهُ بِالْعَذَابِ وہ پسند کرے گی اس سے چھٹکارے کو بِالْعَذَابِ عذاب کے بدلے میں آگے دیکھئے وَفِي حَقِّهَا اَن تَعَلَّقَ الْحُکْمُ بِأَخْبَارِهَا وَفِي حَقِّهَا اس کی خبر سے یہ جو طلاق والا حکم یہ متعلق ہوگا اس کی خبر سے جب اس نے خبر دے دی میں پسند کرتی ہوں یا میں محبت کرتی ہوں تو بس اس کے بارے میں قبول کریں گے اور خود اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن غیر کے حق میں قبول نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وَفِي حَقِّهَا اَن تَعَلَّقَ الْحُکْمُ بِأَخْبَارِهَا خود اس عورت کے اپنے حق میں اس حکم کا تعلق جو ہے اس کی خبر دینے کے ساتھ ہوگا وَإِنْ قَانَتْ قَازِ بَطَنْ اگرچہ یہ جھوٹی ہو بے شک یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن دار و مدار اس کے خبر دینے پر ہے خبر تو اس نے دی ہے کہ ایسا ہے خبر دے تو دار و مدار کس پر ہے خبر دینے پر ہے باقی دل کی حالت وہ تو اللہ جانتے ہیں اس نے تو کہہ دیا کہ ایسا ہے تو چاہے جھوٹی خبر دے پھر بھی وہ جزا واقع ہو جائے گی جبکہ فَفِي حَقِ غَيْرِهَا جبکہ اس کے علاوہ کے حق میں بَقِيَ الْحُقْمُ عَلَى الْأَصْلِحِ حُکم اپنی اصل پر ہی باقی رہے گا وَهِيَ الْمَحَبَّةُ اور وہ محبت ہے یعنی پسند کرنا وہ پسند کرنا یاد رکھو زابطہ یہ ہے زابطہ یہ ہے کہ عورت کے اپنے حق میں تو اس کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا عورت کے اپنے حق میں تو اس کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا لیکن غیروں کے حق میں اس کی خبر کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ حقیقت شیع کو دیکھیں گے حقیقتاً اگر یہ جہنم کے عذاب کو پسند کرتی ہے تو پھر غلام بھی آزاد ہو جائے گا خاون نے کیا کہا تھا فَآنتِ تَالِقُون وَعَبْدِ حُرُون اگر تُو جہنم کے عذاب کو پسند کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے عورت نے کہا میں جہنم کے عذاب کو پسند کرتی ہوں تو اپنے بارے میں تو عورت کی یہ خبر قبول کر لی جائے گی لیکن غیر کے حق میں حقیقت کو دیکھا جائے گا کہ حقیقتاً جب یہ جہنم کے عذاب کو پسند کرے گی تب غلام آزاد ہوگا اور حقیقت کا تو یہاں پتہ چل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ عورت کے دل کی بات ہے تو لہذا یہاں غلام آزاد نہیں ہوگا اسی طرح خاون نے بیوی سے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے بھی طلاق ہے اور میری اس بیوی کو بھی طلاق ہے عورت نے کیا کہا مجھے تجھ سے محبت ہے تو اپنے حق میں تو اس کی خبر معتبر ہے خود اس عورت کو تو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کی دوسرے کے بارے میں اس کی خبر کا اعتبار نہیں بلکہ حقیقت حال کو دیکھا جائے گا اگر یہ عورت حقیقت میں خاون سے محبت کرتی ہے پھر تو دوسری کو بھی طلاق ہوگی ورنہ نہیں اور حقیقت محبت کا تو پتا چل ہی نہیں سکتا وہ تو عورت کے دل کی بات ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں وَفِي حَقِهَا اَن تَعَلَّكَ الْحُکْمُ بِي أَخْبَارِهَا اور خود اس عورت کے بارے میں یہ جو حکم کا تعلق اس کی خبر کے ساتھ ہوگا وَإِمْقَانَتْ كَازِ بَطَن اگرچہ یہ عورت جھوٹی ہو فَفِي حَقِ غَيْرِهَا بَقِيَ الْحُکْمُ عَلَى الْأَصْلِ تو اس کے علاوہ باقیوں کے حق میں حکم اپنی اصل پر باقی رہے گا وَهِي الْمَحَبَّتُ اور اصل تو کیا ہے وہ محبت ہے یعنی حقیقتا جب محبت پائی جائے گی پھر ہی دوسرے کے حق میں بھی وہ طلاق یا آزادی واقع ہوگی لیکن حقیقت کا تو یہاں پتا نہیں چل سکتا تو جب شرط کا علم نہ ہو سکے یاد رکھو جب شرط کا علم نہ ہو سکے تو جزا نہیں آتی جب شرط کا علم نہ ہو سکے تو جزا نہیں آتی جیسے دیکھو آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے ایک شخص بی بی اس کو طلاق دیتے ہوئے ساتھ انشاءاللہ کی قید لگا دیتا ہے انتی طالقن انشاءاللہ تعالی تجھے طلاق ہے اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس نے طلاق کو معلق کر دیا اللہ کی مشیعت کے ساتھ اور اللہ کی مشیعت کا تو ہمیں علم نہیں ہو سکتا اور جب شرط کا علم نہ ہو تو جزا بھی واقع نہیں لہذا وہ جزا یعنی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی آگے دیکھئے وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِسْتِ فَأَنْتِ طَالِقُنْ اور جب خاون نے بی بی سے کہا اِذَا حِسْتِ فَأَنْتِ طَالِقُنْ کہ جب تجھے حیز آئے تو تجھے طلاق ہے اس کے بعد عورت نے خون دیکھا تو خون دیکھتے ہی فورا ہم یہ نہیں کہیں گے یہ حیز آ گیا لہذا عورت کو طلاق ہو گئی خاون نے بھی کیا کہا تھا تجھے حیز آئے تو تجھے طلاق ہے لیکن خون دیکھتے ہی فورا حیز کا حکم نہیں لگائیں گے بلکہ تین دن انتظار کریں گے اگر وہ خون تین دن تک مسلسل رہا اب پتہ چل جائے گا یہ حیز ہے کیونکہ حیز کی کم سے کم مدد تین دن ہے اگر اسے پہلے ہی خون رک گیا معلوم ہے یہ استحاضہ ہے یہ حیز نہیں ہے تو لہذا تین دن انتظار کریں گے تین دن جب پورے ہو جائیں گے اب پتہ چلا یہ حیز تھا لہذا طلاق واقع ہو گئے لیکن اس وقت واقع نہیں ہوئی جس وقت اس نے خون دیکھا تھا جس وقت حیز شروع ہوا تھا اسی وقت سے گویا طلاق واقع ہو چکی ہے اسی وقت سے طلاق واقع ہو چکی ہے دیکھو مسئلہ مسئلہ ایک شخص ہے اس نے نیا نکاح کیا ہے اور عورت کے بھی رخصتی نہیں ہوئی خون نے بھی صحبت نہیں کی اور خون اس کو کیا کہتا ہے انحس تیفانتی طالقن کسی بات پر خون ناراض ہوا اس نے کہا انحس تیفانتی طالقن اگر تجھے حیز آیا تو تجھے طلاق ہے حیز آیا تو تجھے طلاق ہے اور عورت کو جیسے ہی حیز شروع ہوا تو ساتھ ہی طلاق بھی ہو گئی اور عورت غیر مدخول بھی ہا ہے اس پر عدت بھی نہیں فوراں ہی بائنہ بھی ہو گئی اور اس نے فوراں اسی دن دوسری جگہ نکاح بھی کر لیا دوسری جگہ نکاح بھی کر لیا بھئی ابھی تو پتہ ہی نہیں یہ حیز تھے بھی یا نہیں کہیں استحاذہ نہ ہو تو تین دن انتظار کریں گے تین دن تک اگر یہ خون مسلسل رہا معلوم ہوا عورت کے خون شروع ہوتے ہی طلاق ہو گئی تھی لہذا اس کا دوسرا نکاح صحیح ہو گیا اور اگر درمیان میں خون رک گیا معلوم ہوا یہ استحاذہ تھا معلوم ہوا اس عورت کا وہ نکاح صحیح نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتا ہے وہ ادھا قال لہا اور اگر خامد نے بیوی سے کہا ادھا حستی فانتی طالق ان کے جب تجھے حیز ہے تو تجھے طلاق ہے فرعت الدامت عورت نے خون دیکھا لم یقعید طلاق حتی استمر رسلا ستا ایامن تو اختلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ خون مسلسل تین دن رہے اس لئے کیونکہ وہ خون جو منقطع ہو جائے اس سے کم میں لا یقون حیزن وہ حیز نہیں ہوگا فَإِذَا تَمَّتْ سَلَاستُ اَيَّامٍ جَبْ تین دن پورے ہو جائیں حَکَمْنَا بِالطَلَاقِ مِنْ حِيْنَ حَازَتْ تو ہم طلاق کا حکم لگائیں گے مِنْ حِيْنَ حَازَتْ جس وقت عورت حائزہ ہوئی تھی خین وقت کے معنی میں ہے اور آپ یہاں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مِنْ حِيْنِ حَازَتْ نون کے نیچے زیر بھی اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں مِنْ حِيْنَ حَازَتْ وجہ یہ کہ ظرف کی اضافت جب جملے کی طرف ہو جائے تو اس پر فتحہ پڑھنا بھی جائز ہے مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز تو مِنْ حِيْنَ حَازَتْ اور اگر آپ مبنی نہیں پڑھتے اس کو تو پھر مِنْ کی وجہ سے جر بھی پڑھ سکتے ہیں مِنْ حِيْنِ حَازَتْ تو کہتے ہیں حَقَمْنَ بِالطَلَاقِ مِنْ حِيْنَ حَازَتْ تو ہم طلاق کا حکم لگائیں گے جس وقت سے وہ عورت حائزہ ہوئی تھی لِأَنَّهُ بِالْإِمْتِدَادِ عُرِفَ اَنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ اس لیے کیونکہ خون کے لمبا ہونے سے یہ جان لیا گیا کہ یہ خون رحم سے تھا فَقَانَ حَيْزًا مِنَ الْإِبْتِدَائِ تو یہ ابتداء سے ہی حیز تھا لہذا اس وقت سے ہی طلاق واقع ہو گئی وَلَوْ قَالَ لَهَا اِذَا حِزْتِ حَيْزَتًا فَأَنْتِ طَالِقُن دوسری مثال اب خون حیزتن مستر بھی لے آتا ہے اور کہتا ہے اِذَا حِزْتِ حَيْزَتًا فَأَنْتِ طَالِقُن تو یاد رکھو حیزتن یہ پورے حیز کو کہتے ہیں حیزتن یہ تاکس لیے ہے وحدت کی ہے ایک حیز تو لہذا پورا حیز جب ہوگا تو خون جاری ہوتے ہی اس کو طلاق ہو گئی تھی لیکن پتہ تین دن بعد چلا تھا کہ یہ حیز ہی ہے جبکہ یہاں پر خامد نے کہا جب تجھے پورا ایک حیز آ جائے تو تجھے طلاق ہے تو جب حیز ختم ہوگا پھر طلاق واقع ہوگی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهَا اور اگر خامد نے بیوی سے کہا اِذَا حِزْتِ حَيْزَتًا فَأَنْتِ طَالِقُن کہ جب تجھے ایک حیز آ جائے تو تجھے طلاق ہے لَمْ تُتَلْ لَقْحَتَ تَتْهُرَ مِنْ حَيْزِهَا تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک یہ اپنے حیز سے پاک ہو جائے حیز کے ختم ہونے کا پتہ پاکی سے ہی چلے گا نا پاک ہو گئی تو معلوم ہے حیز گزر گیا ایک پورا حیز آ گیا ہے لہذا طلاق ہو جائے گی لِأَنَّ الْحَيْزَتَ بِالْحَائِهِ لِأَنَّ الْحَيْزَتَ اس لیے کیونکہ یہ حیز کا جو لفظ ہے بِالْحَائِ ہا کے ساتھ ہا سے مراد ہے گولتا جو وقت کی حالت میں ہا بن جاتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَيْزَتَ بِالْحَائِ اس لیے کیونکہ یہ جو حیزتن کا لفظ ہے ہا کے ساتھ یہ وہ ہے جو حیز میں سے پورا ہو لِأَنَّ الْحَيْزَ تَتْهُمْ لَعَلَيْهِ اس لفظ کو فی حدیث الاستبرائی حدیث استبراء میں حدیث استبراء میں جو حیزتن کا لفظ آیا ہے اس کو بھی ایک پورے حیز پر ہی محمول کیا گیا ہے استبراء کا معنی ہے رحم کی صفائی رحم کی صفائی یہ حدیث میرے حاشیے میں دی ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فِي سَبَایَ عَوْتَاسِن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَوْتَاسِ کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا لَا تُوْتَوْ حَامِلُن حَتَّى تَزَعَى وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحْيزَ حَيْزَتَن بھئے قدیم زمانے کے اندر جو قیدی بنایا جاتے تھے وہ غلام اور باندیاں بنا لی جاتی بھئی تو وہ تقسیم مجاہدین میں پھر تقسیم ہوتی تھی بھئی تو حضور علیہ السلام نے اَوْتَاسِ کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے فرمایا لَا تُوْتَوْ حَامِلُن حَتَّى تَزَعَى کہ حاملہ سے صحبت نہ کی جائے حَتَّى تَزَعَى یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے یہ مسئلہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ اگر قیدی عورت حاملہ ہے تو اس صورت میں وضع حمل تک اس کے ساتھ صحبت نہیں کی جائے گی وہی حضور ذکر فرما رہے ہیں لَا تُوْتَوْ حَامِلُن حَتَّى تَزَعَى کہ حاملہ سے وطی نہ کی جائے یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِن حَتَّى تَحْيزَ حَيْزَةً اور جو حمل والی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وطی نہ کی جائے حَتَّى تَحْيزَ حَيْزَةً یہاں تک کہ اس کو ایک پورا حیز آجائے پورا حیز آجائے گا تو معلوم ہوا یہ عورت حاملہ نہیں استبراء پایا گیا رحم کی صفائی ہو گئی اس کے بعد وطی حلال ہو جائے گی مالک کے لئے تو یہاں حدیث کے اندر بھی حیزتن کے لفظ سے کیا مراد ہے پورا حیز مراد ہے تو یہ معنی ہے وَلِهَذَا خُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الْاستِبْرَائِ اور اسی لئے ایک پورے حیز پر محمول ہے یہ حیزتن کا لفظ جو حدیث سے استبراء میں آیا ہے وَكَمَالُوهَ بِانْتِحَائِهَا اور حیز کا پورا ہونا بانتِحائِهَا اس کے ختم ہو جانے سے ہوتا ہے وَذَلِكَ بِتْطُحْرِ اور یہ توہر کے ذریعے ہوگا جب توہر آگیا معلوم ہوا حیز پورا ہو گیا ہے وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ اِذَا سُمْتِ يَوْمًا سورت مسئلہ یہ خامد نے بیوی سے کہا اِذَا سُمْتِ يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ اِذَا سُمْتِ يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ جب تو ایک دن کا روزہ رکھے تو تجھے طلاق ہے تو عورت جب روزہ رکھے گی تو شام کو جا کر روزہ پورا ہوگا خامد نے بھی کیا کہا ہے جب تو روزہ رکھے یومًا ایک دن تو یہاں یوم آیا اور آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یوم کا معنی نہار بھی ہے یعنی صبح سے شام تک کا جو وقت ہے اور یوم مطلقِ وقت کے معنی میں بھی آتا ہے تو وہ یوم جس فیل کے لیے ظرف بن رہا ہے اس کو دیکھیں گے اگر وہ فیلِ ممتد ہے تو پھر یوم سے مراد نہار ہوگا یعنی صبح سے شام تک اور اگر وہ فیلِ غیرِ ممتد ہے اس میں طول نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر یوم مطلقِ وقت کے معنی میں ہوگا اور یہاں پر یوم کے ساتھ سوم کا ذکر ہے اِذَا سُنتِ يَوْمًا جب تُو ایک روزہ رکھے اور روزہ وہ تو صبح سے شام تک ہوتا ہے اس میں تو امتداد ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہاں یوم سے مراد نہار ہے تو جب روزہ رکھے گی تو اس دن جب سورج غروب ہوگا تو اب اس عورت کو طلاق ہو جائے گی اور اگر اس کے بجائے خوابن نے صرف اتنا کہا اَنتِ تَعْلِقُنْ اِذَا سُنتِ اِذَا سُنتِ جب تُو روزہ رکھے تو تجھے طلاق ہے تو یہاں یوم کی قید نہیں ہے یوم کی قید نہیں جب یوم کی قید نہیں ہے تو تھوڑی دیر کا بھی روزہ پایا گیا تو طلاق ہو جائے گی تھوڑی دیر کا روزہ بھی پایا گیا تو طلاق ہو جائے گی خوابن نے کیا کہا ہے اَنتِ تَعْلِقُنْ اِذَا سُنتِ تُجھے طلاق ہے جب تُو روزہ رکھے تو عورت جیسے ہی صبح روزہ رکھے گی ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی کیونکہ ایک لمحے کا روزہ تو پایا گیا یا نہیں روزہ شروع ہو گیا جب روزہ شروع ہوا تو روزہ پایا گیا اور خامد نے بھی کیا کہا تھا جب تو روزہ رکھے تو جیسے ہی روزہ پایا گیا ساتھ ہی طلاق ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ أَن تِوَالِقُنْ اِذَا سُمْتِ يَوْمَنْ اور جب خامد نے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے جب تو ایک دن روزہ رکھے تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی جس وقت سورج غائب ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَسُومُ اس دن میں جس دن اس نے روزہ رکھا ہے لِأَنَّ الْيَوْمَ اِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ مُمْتَدٍ اس لیے کیونکہ یوم کے لفظ جب اس کو ملایا جائے فعل ممتد کے ساتھ یعنی ایسا فعل جس میں امتداد ہے طول ہے لمبائی ہے تو یُرَادُ بِهِ بَيَازُ النَّهَارِ تو پھر اس صورت میں یوم سے مراد بَيَازُ النَّهَارِ دن کی روشنی ہوتی ہے دن کا اجالہ ہوتا ہے یعنی نہار مراد ہے صبح سے شام تک بِخِلافِ مَا اِذَا قَالَ لَحَا اِذَا سُمْتِي بَخِلافِ اس صورت کے کہ جب خامد نے بیوی سے کہا کہ تُجھے طلاق ہے اِذَا سُمْتِ جَدْ تُو روزہ رکھے لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِمِعْيَارِن کیونکہ خامد نے اس اس روزے کو مقرر نہیں کیا بِمِعْيَارِن کسی پیمانے کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ وقت ذکر نہیں کیا پہلے تو تھا ایک دن روزہ رکھے تو پورا دن جب روزہ رکھ لے گی تو صورت غروب ہوتے ہی اس کو طلاق ہو جائے گی آپ تو اس نے کوئی یوم ذکر نہیں کیا کوئی وقت کا پیمانہ ذکر نہیں کیا لہذا روزہ رکھتے ہی فورا اسی وقت طلاق ہو جائے گی صبح صویرے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِمِعْيَارِن اس لیے کیونکہ خامد نے اس روزے کو مقرر نہیں کیا کسی پیمانے کے ساتھ وَقَدْ وُجِدَ السَّوْمُ بِرُقْنِهِ وَشَرْتِهِ اور تحقیق روزہ پایا گیا ہے اپنے رکن اور شرط کے ساتھ روزے کا رکن کیا ہے کھانے پینے اور صحبت سے انسان رکا رہے تو لہذا یہ روزے کے ارکان صوبہ جیسے ہی روزہ اس نے شروع کیا روزے کے ارکان پائے گئے کیا کھانے سے بھی بچی ہوئی ہے پینے سے بھی اور صحبت بھی نہیں ہے اس وقت تو ایک لمحے کے لیے روزہ پایا گیا اور روزے کی شرط بھی پوری ہے روزے کی کیا شرط ہے کہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو بھئی تو روزے کی شرط بھی پوری تھی اور روزے کا رکن بھی پایا گیا تو جیسے ہی روزہ شروع ہوا ساتھ ہی طلاق ہو گئی کیونکہ ایک لمحے کا تو روزہ پایا گیا اور خامن نے بھی کہا تھا جب تو روزہ رکھے تو یہ معنی ہے وقت وجیدہ سامور تحقیق روزہ پایا گیا ہے بے رکن ہی اپنے رکن کے ساتھ یعنی کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کے ساتھ و شرط ہی اور اپنی شرط کے ساتھ کہ عورت حیض اور نفاس میں نہ ہو ومن قال الامرأت ہی اذا ولت غلاما فانت طالقا واحدتا سورت مسئلہ یہ بیوی خاملہ ہے خامن نے بیوی سے کہا اگر تُو نے لڑکے کو جنم دیا تو تجھے ایک طلاق ہے اور اگر تُو نے لڑکی کو جنم دیا تو تجھے دو طلاقیں ہیں عورت نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو جنم دے دیا اور پھر اگر لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو عورت کو ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو عورت کو دو طلاقیں ہو جائیں گی توجہ ہے کیونکہ جیسے ہی لڑکا پیدا ہوگا جیسے ہی لڑکا پیدا ہوگا عورت کو ایک طلاق ہو گئی بھئی دیکھو خامن نے کیا کہا اگر لڑکا پیدا ہوا تو تجھے ایک طلاق اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے دو طلاق ہیں تو اگر پہلے لڑکا ہوا تو عورت کو ایک طلاق ہو گئی اس کے بعد اب لڑکی جب پیدا ہوگی اب دو بھی ہونی چاہیے لیکن دو نہیں ہوں گی دو کیوں نہیں ہوں گی کیونکہ جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا اس کو طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد ابھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی اور یہ عورت خاملہ ہے اور خاملہ کی عدت کیا ہے تو لہذا لڑکے پیدا ہوتے ایک طلاق تو واقع ہو گئی اب لڑکی کے پیدا ہونے پر دو طلاقوں نے واقع ہونا ہے لیکن ادھر لڑکی کے پیدائش ہو رہی ہے ادھر اس کے ساتھ عدت پوری ہو رہی ہے حاملہ کی جب لڑکا پیدا ہو گیا لڑکی تو ابھی پیدا نہیں ہوئی تو عورت تو حاملہ ہے اور حاملہ پر طلاق آ گئی اور حاملہ کے عدت کیا ہوتی ہے وضع حمل کیا عدت ہوتی ہے وضع حمل عدت ہوتی ہے لہذا جب یہ لڑکی پیدا ہو گی اس کے ساتھ ہی سورت کی عدت پوری ہو رہی ہے تو جس لمحے میں عدت پوری ہو رہی ہے اسی لمحے میں دو طلاقیں بھی آ رہی ہیں لیکن اب وہ دو واقع نہیں ہوں گی کیونکہ یہ تو عدت پوری ہو گئی عدت کے پورے ہوتے ہوئے تو طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی تو صرف ایک ہی طلاق واقع ہو گی اور عدت بھی پوری ہو گئی اور اگر اس کے برعکس ہوا پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور پھر لڑکا پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوتے ہی عورت کو دو طلاقیں ہو گئیں لیکن ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا تو عورت حاملہ ہے جب حاملہ ہے تو حاملہ کو دو طلاقیں ہو گئیں ہیں اور حاملہ کی عدت کیا ہے وضع حمل لہذا ادھر جیسے ہی لڑکی کی پیدائش ہو گی ساتھ ہی عدت پوری ہو رہی ہے لہذا وہ جو لڑکی کی پیدائش کے ساتھ طلاق معلق تھی وہ واقعے نہیں ہوگی تو عورت دو طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہو گئی عدد پوری ہو گئی اب یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور اگر اسی خوابہ سے نکاح کرے گی اب وہ ساری زندگی ایک طلاق کا مالک ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اب کیا کریں گے تو اب وہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بی بی سے کہا اِذَا وَلَدْتِ غُلَامًا کہ جب تُو لڑکے کو جنم دے غلام کا لفظ لڑکے کے لیے بھی بولتے ہیں اور غلام کے لیے بھی تو خوابن بی بی سے کہتا ہے اِذَا وَلَدْتِ غُلَامًا جب تُو لڑکے کو جنم دے فَأَنْتِ طَالِقُنْ وَاحِدَةً تو تجھے ایک طلاق ہے وَلَدْتِ جَارِيَةً اور جب تُو لڑکی کو جنم دے فَأَنْتِ طَالِقُنْ سِنْتَئِنِ تو تجھے دو طلاقیں ہیں فَوَلَدْتِ غُلَامًا وَجَارِيَةً تو اس نے جنم دیا ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو وَلَا يُدْرَا اَيُّهُمَا أَوَّلُ اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلا کونسا ہے تو لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِقَةٌ تو اس عورت پر لازم ہوگی قضا میں ایک طلاق قاضی کے پاس مسئلہ گیا تو قاضی ایک طلاق کا فیصلہ کرے گا وجہ یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے اگر لڑکا پہلے ہوا ہے تو ایک طلاق ہوئے ہیں لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو دو طلاقیں تو اس دو میں بھی ایک طلاق تو آ گئی تو لہذا ایک طلاق کا واقع ہونا تو یقینی ہے ہر حال میں لیکن دوسری کے واقع ہونے میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق واقع قرار نہیں دی جا سکتی لہذا قاضی ایک ہی کا فیصلہ کرے گا یہ معنی ہے لَزِمَهُ فِي الْقَضَائِ تَتْلِقَةٌ کہ لازم ہوگی قضا میں اس پر ایک طلاق وَفِي تَنَزُّهِ 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 کا معنی ہے بچنا وَفِي تَنَزُّهِ تَتْلِقَةَانِ یعنی حرام سے بچنے میں تَتْلِقَةَانِ دو طلاقیں لازم ہوں گی حرام سے بچنے میں دو طلاقیں لازم ہوں گی یعنی یوں کہو تنزُّه کا معنی کر لیں احتیاط کے تنزُّه کا کیا معنی احتیاط ویسے تنزُّه کا معنی ہے بچنا تو حرام سے بچنے کے لیے ویسے دو طلاقیں شمار کی جائیں یعنی بعد میں اگر خوابن اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس دو طلاقیں ہیں قاضی تو ایک کا فیصلہ کرے گا کہ ایک طلاق ہوئی ہے دو ابھی بھی باقی ہیں لیکن بطور احتیاط کے خوابن یہی سمجھے میرے پاس ایک ہی طلاق باقی ہے ایک بھی دے دوں گا تو یہ مجھ پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائے گی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وفید تنزُّهی تطلیقہ تانی اور تنزُّه یعنی بطور احتیاط کے دو طلاقیں ہو جائیں گی اس خوابن پر دو طلاقیں لازم ہو گئیں یعنی اس کی طرف سے واقع ہو گئیں یعنی یوں کہو قضاءً ایک طلاق ہوگی اور دیانتاً کیا سمجھے دو طلاقیں سمجھے بھئی یعنی اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لازمہو فی القضاء تطلیقہ تن لازم ہو گی اس خوابن پر قضاء کے اندر ایک طلاق وفید تنزُّهی تطلیقہ تانی اور حرام سے بچنے کے اندر دو طلاقیں یعنی بطور احتیاط کے دو طلاقیں وَن قضَتِ الْعِدَّتُ اور نیز اس عورت کے عدت بھی گزر گئی اب خوابن اس کو رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا اور نئے مہر مقرر کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَن قضَتِ الْعِدَّتُ اور عدت بھی پوری ہو گئی جب دوسرا بچہ پیدا ہوا لِأَنَّهَ لَوْوَلَدَتِ الْغُلَامَ أَوَّلًا اس لئے کیونکہ اس عورت میں اگر پہلے لڑکے کو جنم دیا ہے وَقَعَتْ وَاحِدَتُ تو ایک واقع ہو گئی وَتَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِوَسْعِ جَارِيَةِ اور اس عورت کے عدت گزر جائے گی لڑکی کو جنم دینے سے سُمَّ لَا تَقَعُ اُخْرَا بِهِ پھر دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی بھی اس کی وجہ سے یعنی وَسْعِ جَارِيَة لڑکی کو جنم دینے کی وجہ سے اب دوبارہ دو طلاقیں واقع نہیں ہوں گی لِأَنَّهُ حَالُنْقِزَاءِ الْعِدَّتِ کیونکہ یہ تو عدت کے پورا ہونے کی حالت ہے ادھر لڑکی پیدا ہو رہی ہے ادھر ساتھ ہی عدت بھی پوری ہو رہی ہے وَلَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا اور اگر عورت نے پہلے لڑکی کو جنم دیا وَقَعَ تَتْلِقَ تَانِ تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَسْعِ الْغُلَامِ اور اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی لڑکے کو جنم دینے سے سُمْ مَلَا يَقَعُ شَئِ اُن آخَرُ بِهِ پھر اس لڑکے کے جنم دینے سے کوئی اور چیز واقع نہیں ہوگی لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ حَالُ الْإِنْقِزَائِ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ عدت کے پورا ہونے کا عدت کے گزرنے کا حال ہے فَإِذَن فِي حَالٍ يَقَعُ وَاحِدَتٌ وَفِي حَالٍ يَقَعُ سِنْتَانِ تو جب ایک حال میں ایک طلاق واقع ہو رہی ہے اور ایک حال میں يَقَعُ سِنْتَانِ دو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہے لڑکے کو پہلے جنم دیا ہے یا لڑکی کو لڑکے کو پہلے فرض کریں تو ایک طلاق بنتی ہے لڑکی کو پہلے فرض کریں تو دو طلاقیں بنتی ہیں یہ معنی ہے فَإِذَن فِي حَالٍ يَقَعُ وَاحِدَتٌ وَفِی حَالٍ يَقَعُ سِنتَانِ تو تب ایک حال میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور دوسرے حال میں دو طلاق ہیں فَلَا تَقَعُ ثَانِيَةُ بِشَكِّ وَلَ اَحْتِمَالِ تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی شک اور احتمال کی وجہ سے لڑکے کی صورت میں تو ایک طلاق ہے لڑکے کی صورت میں دو طلاقیں ہیں تو ایک کا ہونا تو یقینی کیونکہ دو کے اندر بھی ایک طلاق تو آگئی تو ایک طلاق کا ہونا ہر حال میں یقینی ہے اور دوسری کے ہونے میں شک آ گیا تو اس شک کی وجہ سے دوسری طلاق کو واقع قرار نہیں دیا جائے گا یہ معنی ہے فلا تقعو ثانیہ تو بھی شک کی والاحتمالی تو دوسری طلاق شک اور احتمال کی وجہ سے واقع نہیں ہوگی والاولا اور بہتر یہ ہے انہ خوزہ بس سن تینی کہ ہم دو کو لیں ہم دو طلاقوں کو لیں تنہ زوہوں احتیاطا حرام سے بچنے کے لئے اور بطور احتیاط کے تنہ زوہوں احتیاطا کا ایک ہی معنی ہے یعنی یوں کہ یہ عطف تفسیری ہے صاحبِ ہدایہ و احتیاطا کے ذریعے تنہ زوہن کا معنی بیان کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معطوف غیر ہوتا ہے معطوف انعالی سے جو پہلے آئے وہ ہے معطوف انعالی اور بعد والا ہے معطوف تو درمیان میں واؤ وغیرہ آئے گا یہ واؤ مغائرت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن بعض اوقات اسی معطوف کے ذریعے معنی بیان کیا جاتا ہے معطوف انعالی کا اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں اور اس میں دونوں الگ نہیں ہوتے ایک ہی چیز ہیں بھئی کیونکہ معطوف معنی بیان کر رہا ہے معطوف انعالی کا بھئی تو دونوں ایک ہی چیز ہیں یہاں بھی اسی طرح ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم دو طلاقیں لیں تنزہوں احتیاطاً بطور احتیاط کے والعدت منقضیتن بیقین اور عدت جو ہے وہ گزر چکی ہے بیقین ان یقین کے ساتھ لیما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ حاملہ کی عدت کیا ہے وضع حمل تو عدت کا گزرنا یقینی ہے اب خاون اس کو رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بیوی سے کہا اِن قَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍ وَأَبَا يُوسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا سورة مسئلہ یہ خاون نے طلاق کو معلق کر دیا دو چیزوں کے ساتھ خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تُو نے اگر تُو نے ابو عمر اور ابو يوسف سے بات کی تو تجھے طلاق ہے اب صرف ایک سے عورت بات کرے گی تو طلاق نہیں ہوگی جب دونوں سے بات ہو جائے گی تو اب عورت کو طلاق ہو جائے گی اب ہمارے نزدیک یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ جس سے پہلے بات کرے اس وقت خاون کی ملکیت ہونا ضروری نہیں کیونکہ طلاق نے واقع ہونا ہے دوسرے سے بات کرنے پر لہذا اس وقت خاون کی ملکیت ضروری ہے لہذا خاون نے کیا کہا اگر تُو نے ابو عمر اور ابو يوسف سے بات کی تو تُو جائے طلاق ہے اور پھر بعد میں خاون نے عورت کو طلاق دے دی طلاق بائن طلاق بائن وہ ایک طلاق ابھی بھی معلق ہے اور اس سے پہلے ہی خاون نے ایک طلاق بائن دے دی اب عورت کی عدد گزر گئی وہ بائنہ ہو گئی جدہ ہو گئی اور پھر اس نے پہلے آدمی سے بات کر لی ابو عمر سے بات کر لی تو ابھی بھی طلاق واقع نہیں کیونکہ ابو يوسف سے بھی بات کرے گی تو تب طلاق واقع ہوگی پھر بعد میں خاون نے اس عورت سے نکاح کر لیا اب یہ عورت پھر اس کی ملکیت میں ہے لیکن وہ تعلیق تو ابھی بھی موجود ہے لہذا اس نکاح کے اندر اب اس عورتیں ابو یوسف سے بات کر لی تو اب طلاق واقع ہو جائے گی تو ہمارے نزدیک اگر خاون نے دو یا تین چیزوں کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے تو آخری چیز کے پائے جاتے ہوئے ملکیت کا ہونا ضروری ہے پہلے والوں میں ملکیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ امام زفر فرماتے ہیں دونوں کے اندر ملکیت ضروری ہے جب ابو عمر سے بات کرے تب بھی خاون کی ملکیت ہو اس پر اور جب ابو یوسف سے بات کرے تب بھی خاون کی ملکیت ہو پھر طلاق واقع ہوگی ویسے طلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بی بی سے کہا کہ اگر تُو نے ابو عمر اور ابو یوسف سے بات کی تو تُوڑے تین طلاقیں ہیں پھر خاون نے اس کو ایک طلاق دے دی تو کہتے ہیں فَبَانَتْ وَبَائِنَا ہوگئے وَنْقَزَتْ عِدَّتُهَا اور اس کی عِدَّتْ گزر گئی فَقَالَّمَتْ عَبَا عمرین تو پھر اس نے ابو عمر سے بات کر لی پہلے شخص سے بات کی ہے اور اس وقت وہ اس آدمی کے منکوحہ نہیں ہے نکاح بلکل ٹوٹ چکا ہے سُمَّتَ زَوْوَ جَهَا پھر خاون نے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا فَقَلَّمَتْ عَبَا يُوسفَ اب اس عورت نے ابو یوسف سے بات کر لی فَهِيَ تَعْلِقٌ سَلَاسًا تو اب اس عورت کو تین طلاقیں ہو گئیں مَعَلْ وَاحِدَتِ الْأُولَى پہلی ایک کے ساتھ خاون نے پہلے بھی تو ایک طلاق دی تھی اور پھر اس نے نکاح کیا ہے تو پہلے چاہے ایک دی تھی تو اب دو باقی تھی اور اگر پہلے دو دی ہوئی تھی تو اب ایک باقی تھی لہذا ان کے ساتھ ملا کر اب پوری تین ہو جائیں گی اب پوری تین ہو جائیں گی اب عورت اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی یہ معنی ہے فَهِيَ تَعْلِقٌ سَلَاسًا مَعَلْ وَاحِدَتِ الْأُولَى تو اس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی اس پہلی ایک طلاق کے ساتھ کیونکہ طلاقیں تو ہیں ہی تین ایک تو یہ پہلے ہی دے چکا ہے دو باقی تھی تو اس ایک کو ملا کر کل تین پوری ہو جائیں گی یہ معنی ہے فَهِيَ تَعْلِقٌ سَلَاسًا مَعَلْ وَاحِدَتِ الْأُولَى تو اس عورت کو تین طلاقیں ہیں اس پہلی ایک طلاق کے ساتھ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَقَعُو اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی وَحَادِهِ عَلَى وَجُوْهِن اور یہ والا مسئلہ کئی صورتوں پر ہے کئی صورت پر ہے مثلا دیکھو خاوند نے طلاق کو معلق کیا ہے دو چیزوں سے یا تو وہ دونوں ملکیت میں پائی جائیں گی یا وہ دونوں غیر ملکیت میں پائی جائیں گی طلاق کے بعد یا ان میں سے پہلی جو ہے وہ ملکیت میں ہے اور دوسری غیر ملکیت میں اور چوتھی صورت اس کا برعکس کہ پہلی جو ہے وہ غیر ملک میں ہے اور دوسری ملک میں توجہ ہے پھر سنو یہاں چار صورتیں بنتی ہیں خاوند نے عورت کی تین طلاقوں کو معلق کیا ہے دو چیزوں کے ساتھ ایک چیز نہیں ذکر کی دو چیزیں ذکر کی ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس خاوند کی ملکیت میں پائی جائیں خاوند کی ملکیت نکاح موجود ہے اور اس عورت نے دونوں سے بات کر لی تو اب تین طلاقیں ہو جائیں گی ہمارے نزدیک بھی امام زفر رحمہ اللہ کی نزدیک بھی دوسری صورت دونوں چیزیں غیر ملک میں پائی گئیں خاوند نے تین طلاقیں تو معلق کر دیں لیکن ان کے واقع ہونے سے پہلے خاوند نے ایک طلاق بائن دے کر عورت کو جدا کر دی اپنے سے اب عدد بزر گئی بعد میں اس عورت نے ابو عمر سے بھی بات کی اور ابو یوسف سے بھی تو دونوں دیکھو غیر ملکیت میں پائی گئیں نکاح کے باہر بائیں تو اس صورت میں بالتفاق طلاق واقع نہیں ہوگی نہ ہمارے نزدیک اور نہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک تو دونوں ملک میں ہونا ضروری ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی چیز ملکیت میں ہوتی ہے اور دوسری ملکیت کے بعد ہوتی ہے یعنی عورت نے ابو عمر سے تو بات کی ہے نکاح کے ہی حالت میں اور پھر خاون نے ایک طلاق دے دی ہے اور عورت بائنہ ہو گئی جدا ہو گئی عدد گزر گئی پھر اس عورت نے ابو یوسف سے بات کر لی تو اب یہ دوسری چیز غیر ملکیت میں یعنی غیر نکاح میں پائی جا رہی ہے تو اس صورت میں بھی بالتفاق ہمارے نزدیک بھی طلاق واقع نہیں اور امام زفر کے نزدیک بھی طلاق واقع نہیں تو معلومت تین صورتوں میں ہمارا اور امام زفر کا اتفاق ہے اگر دونوں ملکیت میں ہوئیں دونوں چیزیں تو بالتفاق طلاق واقع ہو جائے گی اگر دونوں ملکیت سے باہر ہوئیں تو بالتفاق طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر پہلی ملکیت میں ہے اور دوسری ملکیت سے باہر ہے تو اس میں بھی بالتفاق طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن چوتھی صورت کہ پہلی تو غیر ملک میں ہے بات اور دوسری ملکیت کے اندر ہے اس میں ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور امام زفر کے نزدیک طلاق واقع نہیں کیونکہ دونوں کا ملکیت میں ہونا ضروری تھا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَحَادِهِ عَلَىٰ وُجُوهِن اور یہ مسئلہ کئی صورت پر ہے اِمَّا اِمْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ فِي الْمِلْكِ یا تو دونوں شرطیں ملکیت میں پائی جائیں گی فَيَقَعُدْ تَلَاقُ تو طلاق واقع ہو جائے گی وَحَادَا ظَاہِرُن اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب دونوں شرط پائی جائے تو مشروط بھی پائی جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور خوابن مالک بھی ہے خوابن مالک بھی ہے شرطیں پائی گئیں اور خوابن مالک بھی ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اَوُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ یہ دونوں پائی گئیں غیرِ ملک میں فَلَا یا قَعُوتُ تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اَوُجِدَ الْاوَلُ فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ یا اول تو ملکیت میں پائی جائے اور دوسری غیرِ ملکیت میں فَلَا یَقَعُوا اَعْزَن تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَنزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ جزا نے تو دوسری چیز کے بعد آنا ہے دو چیزوں میں سے جب دوسری پائی جائے گی تب جزا آئے گی اور دوسری چیز جب پائی گئی اس وقت تو خاون طلاقوں کا مالک ہی نہیں تھا لہذا وہ یمین کھل جائے گی اور کچھ بھی واقع نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئے اَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَنزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ جزا غیرِ ملک میں نازل نہیں ہوتی فَلَا یَقَعُوا لہذا واقع نہیں ہوگی اَوْوُجِدَ الْاوَلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ یا اول چیز تو پائی گئی غیرِ ملک میں وَالثَّانِ فِي الْمِلْكِ اور دوسری چیز جو ہے ملکیت کے اندر پائی گئی خاون نے دوبارہ اسے نکاح کیا تھا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّتُ اور یہ ہے وہ کتاب والا مسئلہ الْخِلَافِيَّتُ اختلافی یہ ہے وہ کتاب والا اختلافی مسئلہ جو مطن میں ذکر ہے ہمارے نزدیک جب پہلی غیرِ ملک میں ہے اور دوسری دوسری چیز ملکیت میں ہے تو دوسری کے بعد طلاق نے آنا ہے اور اس وقت تو خاون کی ملکیت ہے لہذا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گے اور امام زفر کے نزدیک دونوں کا ملک میں ہونا ضروری تھا ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لہو امام زفر رحملہ کی دلیل یہ ہے اعتبار الاول بسانی وہ اول کو قیاس کرتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دونوں طلاق کے حکم میں شاہ واحد کی طرح ہیں امام زفر فرماتے ہیں اگر خاون صرف ابو عمر کی شرط لگاتا کہ اگر تُو نے ابو عمر سے بات کی تو تجھے طلاق ہے تو عورت ملکیت میں جب ابو عمر سے بات کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو جب ایک چیز ہو اس کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے تو جب خاون نے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے تو دونوں کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں بھی ایک کے درجے میں ہیں یہ دونوں بھی ایک کے درجے میں ہیں اور ایک کے اندر تو ملکیت ضروری تھی تو ان دو کے اندر بھی ملکیت ضروری ہے بھئی تو وہ اس اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر ہمارے آئیمہ کیا فرماتے ہیں اول ملک میں نہ بھی ہو دوسری ملکیت میں ہوئی دوسری چیز تو طلاق واقع ہو جائے گی تو امام زفر فرماتے ہیں جیسے دوسری کا آپ کے نزدیک ملکیت میں ہونا ضروری ہے اسی طرح پہلی کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں شئے واحد کے حکم میں ہیں تو خامد چاہے دو چیزیں ذکر کرے چاہے دس ذکر کرے یہ سب ایک ہی چیز کے درجے میں ہوں گی اور سب کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے تو کیا دلیل ان کی کہ آپ کے نزدیک جیسے دوسری کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے اسی طرح پہلی بھی تو شرط ہے اس کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے دلیل بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں لہو امام زفر حملہ کی دلیل جو ہے اعتبار الاول بھی ثانی کہ اب وہ اول کو اعتبار کرتے ہیں ثانی پر اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر کہ جیسے ثانی کا ملکیت میں ہونا ضروری اسی طرح اول کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے ادھ ہما فی حکم تلا کی کشع انواحدن اس لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں تلا کے حکم میں کشع انواحدن ایک ہی چیز کی طرح ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ کلام کا صحیح ہونا متقلم کی اہلیت سے ہوتا ہے کلام کا صحیح ہونا میں نے آپ کو بتلایا تعلیق کے لیے اہلیت چاہیے انسان کو عاقل بالک ہو کیونکہ قسم کسی آدمی کے ذمہ میں رہتی ہے اسی طرح تعلیق بھی اس کے ذمہ میں رہتی ہے اور یہاں پر خوابن تعلیق کر رہا ہے اور خوابن کیا ہے عاقل بالک ہے اس میں اہلیت ہے اس کے ذمہ میں کوئی چیز رہ سکتی ہے تو اس نے تعلیق کی ہے تو یہ تعلیق اس کے ذمہ میں رہے گی تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انسحت الکلامی بھی اہلیت المتقلمی کہ اس کلام کا صحیح ہونا یعنی اس تعلیق کا صحیح ہونا بھی اہلیت المتقلمی متقلم کے اہل ہونے سے ہے اس کلام کا صحیح ہونا متقلم کے اہل ہونے سے ہے یعنی اس کے ذمہ سے اس کا تعلق ہے توجہ ہے پھر سنیں کہ اصل میں تو اس کلام کا صحیح ہونا اس تعلق کا صحیح ہونا اس کا تعلق متقلم کی اہلیت سے ہے اس کو احل ہونا چاہیے اس کے ذمہ کوئی چیز رہ سکے تعلق اس کے ذمہ رہ سکے وہ بچہ یا مجنون نہ ہو بھئی تو لہٰذا اس کلام کا اور اس تعلق کا صحیح ہونا صرف متقلم پر موقوف ہے متقلم اہل ہو تو یہ تعلق کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی ہاں البتہ ساتھ ہم ملکیت کی شرط لگاتے ہیں وہ شرط ہم کیوں لگاتے ہیں اب وہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ولانا ہماری دلیل یہ ہے ان نصحة الکلامی بھی اہلیت المتقلمی کہ اس کلام کا صحیح ہونا متقلم کی اہلیت کے ساتھ ہے مگر یہ کہ ملکیت وہ شرط ہے حالت التعلقی تعلق کے حالت میں لیسیر الجزا غالب الوجودی تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے جزا کا ہونا یقینی ہو جائے جزا کا ہونا یقینی ہو جائے لستصحاب الحال استصحاب حال کی وجہ سے لستصحاب الحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیں استصحاب الحال بھئی استصحاب حال کہتے ہیں ابقاؤ ما کانا کہ ایک چیز جس صفت پر تھی اسی پر اس کو باقی قرار دینا اسی پر اس کو باقی رکھنا فقہہ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں مثلا آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور وہاں کچھ پانی جمع ہے اب آپ کو وضو کی حاجت پیش آئی آپ اس پانی سے وضو کرنا چاہتے ہیں لیکن معلوم نہیں یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہاں پانی میں ظاہر کوئی نجاست وغیرہ کے آثار نہیں ہے کیونکہ اگر ظاہری نجاست وغیرہ موجود ہے پھر تو اس کے ناپاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن ویسے پانی جمع ہے اب پتہ نہیں یہ پاک ہے یا پاک نہیں تو فقہہ فرماتے ہیں اس صورت میں استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا اور استصحاب حال کسے کہتے ہیں ابقاء مکانا علام مکانا ایک چیز کو باقی رکھنا اسی حال پر جس پر وہ تھی اور ماضی کے اندر تو یہ پانی پاک تھا کیونکہ یہ پانی کہاں سے آیا بارش کی وجہ سے آیا اور بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے یا آسمان سے جب نازل ہوا اس وقت یہ پاک تھا تو اس وقت بھی اس کو پاک قرار دیا جائے گا ابقاء مکانا علام مکانا ایک چیز کو اسی حالت پر قرار دینا جس حالت پر وہ تھا ماضی کے اندر یہ پانی پاک تھا تو آج بھی اس کو کیا قرار دیا جائے گا پاک ہی قرار دیا جائے گا اللہ یہ کہ کوئی مزیل آ جائے جو اس صفت کو کیا کر دے زائل کر دے اور ختم کر دے اور یہاں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے لہذا پانی کو پاک قرار دیا جائے گا تو استصحاب حال کسے کہتے ہیں ابقاؤ ما کان علا ما کان بی تو استصحاب کا ویسے معنی ہوتا ہے مساحبت طلب کرنا سین طلب کے لیے ہے استصحاب الحال حال کے مساحبت طلب کرنا یعنی ماضی کے اندر ایک چیز کا جو حال تھا تو اس حال کو بھی اس کا مساحب بنا دیا جائے کہ اب بھی وہی حالت ہے جو پہلے حالت تھی اب بھی وہی حالت ہے بھئی تو دیکھو بات چل رہی تھی کہ تعلیق تو صحیح ہو جائے گی جب کہنے والے میں اہلیت ہو جب کہنے والے میں اہلیت ہو وہ عاقل بالغ ہے تو اس کی تعلیق صحیح ہے ہاں ہم ملکیت کی بھی شرط لگاتے ہیں ملکیت کی شرط اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے جزا کے ہونے کا یقین ہو جائے خاون بیوی سے کہتا ہے ان دخلت دار افانت تعلق ان اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے تلاق ہے اب اس وقت خاون مالک ہے تو اب اس جزا کا ہونا بھی یقینی ہے حالانکہ احتمال تو یہ آتا ہے ہو سکتا ہے اس وقت تو یہ مالک ہے نکاح موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے چند دن کے بعد یہ تلاق دے دے تو جس وقت شرط واقع ہوگی اس وقت تو ملکیت ہی موجود نہیں ہوگی لیکن کہتے ہیں اس وقت مالک ہے تو ہم استصحاب حال کو دلیل بنائیں گے کہ امید ہے اس وقت بھی ملکیت موجود ہوگی جب اس وقت ملکیت موجود ہوگی تو جزا واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا شرط کی تعلیق کے لیے تو اصل اس آدمی کی اہلیت ہے اور خاون عاقل بالک ہے لہذا اہلیت تو ہے البتہ ہم نے ملکیت کی بھی شرط لگائی ملکیت کی شرط کس لیے لگائی تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے جزا جزا کے ہونے کا یقین ہو جائے اس وقت مالک ہے تو یقیناً اس وقت بھی مالک ہوگا استصحاب حال کی وجہ سے بھئی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایے اس کو اور بہتر انداز میں ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ ملکیت شرط ہوگی تعلیق کی حالت میں جب خاون تعلیق کر رہا ہو اس کو انطلاقوں کا مالک ہونا چاہیے لیسیر الجزا غالب الوجود تاکہ جزا جو ہے غالب الوجود ہو جائے اس کے ہونے کا یقین ہو جائے لستصحاب الحال کس وجہ سے استصحاب حال کی وجہ سے یعنی ابقاء ما کانا علا ما کانا کی وجہ سے جس حالت پر ایک چیز تھی اسی پر اس کو باقی رکھا جائے فیسخ الیمین تو یمین صحیح ہو جائے گی اس وقت ملکیت کو ہم نے شرط قرار دیا ہے تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے جزا کے ہونے کا یقین ہو جائے استصحاب حال کی وجہ سے فیقع الیمین تو یمین صحیح ہو جائے گی منعقید ہو جائے گی ترجمہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں پھر دیکھ لیں ترجمہ مگر یہ کہ ملکیت شرط ہوگی تعلیق کی حالت میں لی اسیر الجزا غالب الوجود تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے لستصحاب الحال استصحاب حال کی وجہ سے فیسخ الیمین تو یمین صحیح ہو جائے گی وعند تمام شرطی اور نیز وعند تمام شرطی اس کا عطف ہے حالت تعلیق پر اس کا عطف کس پر ہے پیچھے کیا آیا تھا اس حالت تعلیق کو اٹھائیں اور یہاں عند تمام شرط لکھیں اسی طرح ملکیت شرط ہوگی شرط ہوگی عند تمام شرطی جس وقت شرط پوری ہو رہی ہو اس وقت بھی ملکیت شرط ہوگی لینزل الجزاؤ تاکہ جزا نازل ہوسکے اس وقت مالک ہوگا تو طلاق ہوسکے گی اگر وہ مالک نہیں ہے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو اس وقت بھی ملکیت شرط ہوگی لینزل الجزاؤ تاکہ جزا نازل ہوسکے لینہو لا انزلو اللہ فی الملکی اس لئے کیونکہ جزا نازل نہیں ہوتی مگر ملکیت میں ہی خوابن مالک ہوگا تو طلاق ہو سکتی ہے ویسے طلاق نہیں ہو سکتی وفی مابین ازالک الحال حال بقاء الیمینی اور اس حالت کے درمیان جو ہے وہ بقاء یمین کی حالت ہے ایک زمانہ وہ ہے جس میں تعلیق کر رہا ہے اس میں بھی ملکیت شرط ایک زمانہ وہ ہے جس کے اندر جزا نازل ہوگی اس کے اندر بھی ملکیت شرط ہے اور درمیان کے زمانے کے اندر ملکیت شرط نہیں ہے یہ معنی ہے وفی مابین ازالک الحال حال بقاء الیمینی اور اس کے بیچ میں جو حال ہے وہ بقاء یمین کا حال ہے فیستغنا عن قیام الملکی تو وہ بنیاز ہے ملکیت کے قائم ہونے سے اس میں ملکیت کا وجود ضروری نہیں ہے اس بقاءہ بمحل لہی اس لئے کیونکہ تعلیق کی بقاء ہوتی ہے بمحل لہی وہ اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے تعلیق کا محل کیا ہے قسم کھانے والے کا ذمہ ہے اور وہ تو موجود ہے بھئی تو لہذا ملکیت بے شک نہ ہو لیکن ذمہ تو ہے لہذا وہ تعلیق باقی رہے گی تو کہتے ہیں اس بقاءہ بمحل لہی اس لئے کیونکہ تعلیق کی جو بقاء ہوتی ہے بمحل لہی وہ اپنے محل کے ذریعے ہوتی ہے وہ ہوا ذمہتو اور وہ محل کیا ہے وہ اس شخص کا ذمہ ہے جس نے تعلیق کی تھی بھئی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہاں دا ہوا